شفالی کی اس حرکت سے راجو پہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب اسے ٹیز کر رہی تھی لیکن اس سچویشن سے باہر نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ایک نرس ہونے کے ناتے اپنے پیشنٹ کا خیال رکھنا اس کا فرض تھا سوٹ کے اس سے سارے کپڑے اب روم میں رکھے صوفے پر پڑے تھے شفالی نے اپنی نظر پھر سے ان کپڑوں پر ڈالی اور پھر کپڑوں کے دھیر سے ایک بلیک ڈریس نکالنے کے لیے راجو کو اشارہ کیا جیسے ہی راجو نے وہ ڈریس نکالی اس نے دیکھا کہ وہ کافی ایکسپوزنگ ڈیزائن کی تھی راجو تھوڑا گھبراتے ہوئے وہ ڈریس شفالی کے پاس لے گیا بینہ نظریں ملائے اس نے دور سے ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ بلیک ڈریس آگے کر دی کیا میں اپنے آپ پہنوں؟ میری ہیلپ نہیں کرو گے؟ شفالی نے کچھ زیادہ ہی نزاکت کے ساتھ کہا راجو کے ماتھے سے پسینہ آنے لگا کہاں پھس گیا تھا وہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شفالی اس طرح بیہیف کیوں کر رہی ہے راجو کے لیے یہ سیچویشن بہت ٹرکی تھی وہ جانتا تھا کہ اسے ہر قدم بہت دھیان سے رکھنا ہوگا اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا میڈم میں کیسے پہناوں؟ ارے جیسے پہناتے ہیں ویسے اور کیسے؟ شفالی نے ہستے ہوئے کہا چلو اب میری ہیلپ کرو یہ کہہ کر شفالی پیچھے ملی راجو نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی اور اس نے شفالی کی کانپتے ہاتھوں سے ہیلپ کرنی شروع کر دی تمہارے ہاتھ کیوں کہاں پر رہے؟ کچھ گھنٹے پہلے تو ہسپٹل میں سنگم بن کر راکیش کی پیٹائی کی اور یہاں میری ہیلپ کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ کہاں پر رہے؟ شفالی نے کہا دونوں سچویشن ہلا گئے میڈم وہ میری ماں تک پہنچ گیا تھا ان کی بیزتی میں برداشت نہیں کر سکتا یہاں پر راجو بولتے بولتے رک گیا جو بھی کیا ٹھیک کیا تم نے میں ہوتی تو اتنے پر بھی نہیں چھوڑتی شاید جان سے ہی مار دی تھی شفالی نے کہا یہ بات سن کر راجو حیران ہو گیا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول لی وہ سوچ میں پڑ گیا کیا شفالی میڈم سچ میں اتنا زیادہ وائلنٹ ہے؟ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے شفالی مزاک کر رہی تھی لیکن پھر اس نے سیریس ٹون میں کہا ایسے انسان کو تم نے بے فالتوں میں ایسے ہی جانے دیا تم جانتے ہو وہ پلٹ کر تم پر وار ضرور کرے گا کبھی بھی سامپ کو آدھا ادھورا مرا نہیں چھوڑنا چاہیے اس کا سر پوری طرح سے کچل دینا چاہیے راجو شفالی کی اس طرح کی لینگویج استعمال کرنے پر حیران تھا جس دن اس راکیش نے یہاں پر تمہارے ساتھ جس طرح کی باتیں کی تھی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس طرح کا گھٹیاں انسان ہیں ایسے انسانوں کو ٹھیک کرنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے شفالی یہ کہتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئی راجو نے اس کی بریس کی زپ لگائی اور دو قدم پیچھے ہو کر خدا ہو گیا اس نے شفالی کو کھویا ہوا دیکھا تو راجو کو ایک پل کے لیے شفالی کے بارے میں جاننے کی اچھا ہو کیا کہانی تھی اس کی لیکن پھر راجو نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا وہیں دوسری طرف راکیش آئی سی او وارڈ میں پڑا تھا کئی جگہ پر اسے فریکچر ہو گیا تھا اس کے شریر پر پٹیاں بندی تھی پلاسٹر ہو چکا تھا اس کا ہاتھ ایک پٹی باندھ کر کلامپ کے سہارے ڈنگا ہوا تھا ابھی اچانک اسے دھیرے دھیرے ہوش آیا راکیش بہت کمزور محسوس کر رہا تھا اس نے آس پاس دیکھا ادھر ایک نرس ٹھوم رہی تھی ہوش میں آتے ہی راکیش نے پوچھا کہاں ہے وہ وہ اپنے دانت گصے سے ایسے پیس رہا تھا جیسے وہ راجو کے خون کا پیاسا ہو نرس نے فوراں راکیش کی طرف دیکھا اور اسے سمجھایا کہ وہ آرام سے سو جائے لیکن راکیش کے اندر اتنا گصہ تھا کہ وہ پینک کرنے لگا وہ اپنے ہاتھ میں لگے ڈرپرز کو پکڑ کر کھینچنے لگا آپ کیا کر رہے ہیں سر ایسا مت کیجئے نرس نے گھوراتے ہوئے کہا چھوڑ دو مجھے میرے پاپا کہاں ہے راکیش نے چل لاکر کہا تین سر تو میٹنگ میں ہے آپ یہ مت کیجئے سر آپ کو بریسٹ کی ضرورت ہے نرس نے کہا راکیش کو یہ سن کر بہت برا لگا کہ اس کے پاپا کسی میٹنگ میں تھے اس کی ایسی حالت ہو گئی پھر بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا راکیش کے سر پر بھوچ سوار تھا اسے ابھی کے ابھی راجو کے سامنے جا کر اس کا سر کچل دینے کا من کر رہا تھا لیکن راکیش نے جیسے ہی اس نرس کو دھکا دیا اور اپنے بیڈ سے اتر کر کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا اسے اپنے گھٹنے میں کچھ محسوس ہوا اس کا گھٹنا فریکچر ہو چکا تھا وہ جل نہیں سکتا تھا اس نے جیسے ہی پہلا قدم لیا وہ زمین پر دھڑام سے گر گیا راکیش خود کو بے سہارا محسوس کر رہا تھا کمزوری سے وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا ہپاہی جھونے کے باوجود انتقام کی آگ اس کے آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی آج نہیں تو کل وہ راجو کو چھوڑنے والا نہیں تھا رات کو دوسری طرف اپنی ڈیوٹی ختم کر کے شام کے وقت راجو ہسپٹل سے گھر جا رہا تھا اس کے دماغ میں بہت سارے خیال چل رہے تھے اس کا بائیسوہ جنم دن وہ زندگی بھر نہیں بھول پائے گا ایک دن میں کتنا کچھ ہو گیا تھا اس کی زندگی اچانک بدل گئی تھی وہ اپنے اندر ایک ایسا راز چھپا کر جی رہا تھا جو وہ چاہ کر بھی کسی سے شر نہیں کر سکتا تھا راجو کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اس بوجھ کے تلے ختم نہ ہو جائے اسے اپنی ماں کو دیا ہوا وعدہ یاد آیا آج وہ انہیں دنر پر لے جانے والا تھا اس نے اپنے قدم تیز کیے وہ جلد سے جلد اپنے گھر جا کر ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا اور بھوش شوانی کو بھول جانا چاہتا تھا اس نے رات کو اکیلے میں انگوٹھی سے ملی ان شکتیوں کا بھیاس کرنے کی اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرنے کا من بنا لیا تھا لیکن جیسے ہی راجو ہسپٹل کے باہر نکلا اس کے سامنے شیوہ گاڑی لے کر کھڑا تھا راجو تھوڑا جھنپ گیا تب ہی شیوہ ایک دم سے گاڑی سے اترا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا شیوہ کو یہاں اچانک سے سامنے دیکھ کر راجو کو ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے شاید اس کا ایکیوپنچر والا طریقہ غلط کام کر گیا ہے اور شیوہ اسے لینے آیا ہے شیوہ کی شکل دیکھ کر راجو کو لگا کہ آج اس کا آخری دن ہے راجو کنفیوز تھا کیونکہ شیوہ کی آنکھوں میں کسی طرح کا گصہ یا چڑ چڑھا ہٹ نہیں تھی بلکہ شیوہ کا چہرہ ایک دم چودری صاحب نے کیا مجھے پھر سے بلا ہے راجو نے پوچھا گاڑی میں بیٹھ جاؤ شیوہ نے پھر سے بس یہ ہی کہا شیوہ کا ایڈیٹیوڈ دیکھ کر راجو جان گیا تھا کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں راجو نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور چکچاپ اندر بیٹھ گیا گار میں بیٹھنے کے بعد شیوہ نے اپنے ڈیش بورڈ سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس نکالا اور اس نے اس باکس کو راجو کی طرف آگے بڑھایا راجو تھوڑا کنفیوز تھا یہ کیا ہے یہ تحفہ ہے چودری صاحب کی طرف سے تمہارے لیے یہ لوگ شیوہ نے کہا راجو نے چکچاپ وہ باکس لے لیا جب سے تم نے ان کا علاج کرنا شروع کیا ہے ان کی حالت سچ مچ بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے وہ کافی دیر تک آرام سے سوئے تھے اور اٹھنے کے بعد انہیں ٹھیک ٹاک بھوک بھی لگی تھی انہوں نے کھانا بھی صحیح سے کھایا کافی سکون محسوس کر رہی ہے وہ اسی لیے تمہیں یہ بھیجوایا ہے راجو نے باکس کو دیکھا تو اسے وہ باکس بڑا ہی اترنگی سا لگا کافی پرانے زمانے کا لگ رہا تھا راجو نے وہ چھوٹا سا باکس کھول کر دیکھا تو وہ سرپرائز ہو گیا ہے راجو کو لگا تھا ہے کہ اس باکس کے اندر سے کوئی ہیرے یا سونے جیسا کچھ قیمتی سامان نکلے گا لیکن اندر تو ایک جڑی بوٹی جیسا کوئی سامان تھا راجو کے چہرے پر کنفیوجن دیکھ کر شیوہ مسکرانے لگا اور اس نے کہا یہ بہت خاص جڑی بوٹی ہے کہتے ہیں یہ پچاس ہزار سال پرانی ہے جو بس اتنی سی ہی بچی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی دودھ میں ملا کر پیو تو ہماری عمر بڑھ جاتی ہے اور یہ بات سچ بھی ہے کئی سالوں تک چودری صاحب خود اس کا استعمال کرتے تھے یہ صرف مہنگی ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہاں ہی نہیں ملتی لیکن اس زہر کے آ جانے کے بعد ان کے شریر پر اس کا اثر ہونا بند ہو گیا انہوں نے یہ آج تک کسی کو نہیں دی لیکن آج انہوں نے یہ تمہیں بھیجوا کر اپنی زندگی کی قیمت چکانے کی کوشش کی ہے راجو اس بات سے ہیل گیا تھا میں اسے نہیں لے سکتا میں تو صرف اپنا کام کر رہا ہوں راجو نے شیوہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شیوہ مسکرانے لگا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا جیسے وہ ہاتھ ملانا چاہ رہا ہو راجو نے شیوہ سے ہاتھ ملا لیا اور پھر شیوہ نے کہا میں بھی تمہیں اپنی طرف سے شکریادہ کرنا چاہتا ہوں میں چودری صاحب کے لیے بہت سالوں سے کام کر رہا ہوں لیکن میں بھی امید ہار چکا تھا میں بھی ان کے لیے بہت فکرمند تھا میں نے تم پر شک بھی کیا مجھے لگا تھا کہ شاید تم باتیں بنا رہے ہو تمہارے اندر اتنی قابلیت نہیں کہ تم ان کی صحت ٹھیک کر سکو لیکن تمہارا بہت بہت شکریہ راجو اگر ضرورت پڑی تو مجھے یاد ضرور کرنا ایک بڑا بھائی سمجھ کر کے ہی سئی اور ہاں چودری صاحب کو نا سننے کی عادت نہیں ہے راجو کے پاس بولنے کے لیے شبد ہی نہیں بچے تھے وہ بس شوق ہو کر شیوہ کو دیکھ رہا تھا شیوہ نے مسکراتے ہوئے کہا ایسے اگر تمہیں ضرورت نہیں بھی پڑے گی تو چودری صاحب نے تو مجھے کیا ہی دیا ہے کہ مجھے تمہارا خیال رکھنا ہے اس کے بعد پھر شیوہ نے کہا ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو شیوہ کے جانے کے بعد راجو کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا پھر اس باکس کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا گھر پہنچا تو جان کی فکر میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اس نے راجو کے لیے ایک ہیر بھی تیار کی تھی اس کے ہاتھ میں باکس دیکھ کر اس نے راجو سے پوچھا یہ کیا ہے راجو راجو نے کوئی جواب نہیں دیا جان کی نے اسے دانٹھتے ہوئے کہا پتہ ہے میں تجھے کب سے فون ملا رہی ہوں تیرا فون کیوں نہیں لگ رہا تھا ہرے ماں وہ چودری صاحب کا آلی شان بنگلہ اس پہاڑی کے اوپر ہے شہر کے کنارے اسی لیے شاید نیٹورک نہیں تھا وہاں یہ کہہ کر راجو فرید سے پانی نکال کر پینے لگا اور پھر بیچ میں رک کر اس نے وہ باکس جان کی کو دکھاتے ہوئے کہا یہ دراصل چودری صاحب نے گفٹ بھیجائے ان کو بہت ہی سیریز بیماری ہے تو آج میں نے ان کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کیا اور انہیں کچھ آرام ملا تو اس لیے یہ گفٹ بھیجائے یہ سن کر جان کی کے چہرے پر تھوڑی راحت دکھائی دی لیکن پھر اس نے ٹینشن میں پوچھا اور ہسپٹل میں کیا ہوا سب ٹھیک ہے راجو نے جواب دیا پولیس پولیس کیس نہیں ہوا اور وہ راکیش راجو نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا ارے ماں میں نے کہا نہ سب ٹھیک ہے میں جب دوپہر کو گیا تھا تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی مجھے کچھ کہے ماں مجھے لگتا ہے شاید اس کے پیچھے بھی چودری صاحب کا یاد ہے شاید وہاں شیوہ کو دیکھ کر سارے گھبرا گئے راجو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے کیونکہ چودری صاحب اور ان کے آدمی مجھے کچھ پر ٹھیک نہیں لگے مجھے تو یہ خطرناک قسم کے لگتے ہیں جان کی نے اپنا ڈر ایکسپریس کرتے ہوئے کہا ہا ماں جتنا مجھے پتا ہے ان کا تھوڑا انڈرورلڈ سے کنیکشن تو ہے لیکن مجھے کوئی ٹینشن نہیں بلکہ انہوں نے اپنے باڈی گارڈ شیوہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے اور ویسے بھی اتنا بڑا آدمی ہے مرنے کی کغار پر ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم جیسے معمولی لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنے کا ان کے پاس ٹائم بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے کام آ رہا ہوں تو مجھے تھوڑا فسیلیٹی دلوارے ہیں بس اتنی زیبات ہے تو ٹھیک تو ہے جانکی کے پیٹ میں اتنا تیز درد اٹھا کہ وہ ایک دم سے کرانے لگی راجو کے ہاتھ سے وہ باکس چھوٹ کر گر گیا راجو نے جھٹ سے اپنی ماں کو اٹھایا اور بیٹ پر لٹا دیا باہ تو ٹھیک تو ہے نا راجو ایک دم سے گھبرا گیا تھا اور وہ اپنی انگوٹھی سے مانی من بات کر کے پوچھنے لگا کہ آخر بات کیا ہو گئی انگوٹھی نے راجو کو جو جواب دیا اسے سنکا راجو کے پیروں تنے زمین کھی سکت گئی تمہاری ماں کے اور چودری صاحب کے ستارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اگر ایک ٹھیک ہوگا تو دوسرے کی طبیعت خراب ہو جائے گی دونوں میں سے کوئی ایک ہی ٹھیک رہ سکتا ہے یہ سنتے ہی راجو کے ہوش اڑ گئے اس کا دماغ چکرانے لگا کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اگر چودری صاحب کو اس نے ٹھیک نہیں کیا تو وہ اپنی جان سے جائے گا اور اگر اس نے ٹھیک کر دیا تو اس کی ماں جان سے جائے گی لیکن ان دونوں کا کیا کنیکشن تھا یہ کیسے اور کہاں سے کنیک کرتے ہیں کیا ہو رہا تھا یہ سب آج سے پہلے وہ کبھی چودری صاحب سے ملے بھی نہیں تھے اور آج اچانک سے ان کا جینا مرنا راجو کی زندگی پر اثر ڈال رہا تھا اے بھگوان یہ سب کیا ہو رہا تھا وہ اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا اس کا اس دنیا میں اس کے سوائے کوئی تھا بھی نہیں لیکن پھر ایک خیال آیا جس نے اسے پوری طرح سے جھنجوڑ کے رکھ دیا کیا بھوشیوانی سچ ہونے والی ہے اگر کسی کارن راجو کو چودری صاحب کی جان بچانی پڑی تو کیا اس کی ماں اپنی جان بچانے کے لیے اس کو مار سکتی ہے نہیں نہیں یہ کیا سوچ رہا ہے تو راجو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنی گندی سوچ راجو نے اپنے آپ سے کہا لیکن پتہ نہیں کیوں راجو کو ایک بہت ہی برا وقت آنے کی آگاہی ہو رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جب سے اسے انگوٹھی ملی تھی اس کی قسمت اس کے ساتھ اتنے کھیل کیوں کھیل رہی تھی راجو نے اپنے دماغ سے یہ سب خیال ہٹایا اور اپنا دھیان اپنی ماں کی طرف کیا لیکن جیسے ہی اس کی ماں کا درد بڑھ رہا تھا ایک عجیب سی بات ہوئی اچانک سے اس کے سینے میں ایک عجیب سا درد اٹھا اس نے اس طرح کا درد کبھی محسوس نہیں کیا تھا اس نے دیکھا کہ جیسے جیسے جان کی درد سے تڑپ رہی ہے ویسے ویسے راجو کے سینے کا درد بھی بڑھ رہا تھا راجو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ فیزیکل پین ہے یا پھر اپنی ماں کو تڑپتا دیکھ کر تکلیف دل کی کراہ جو بھی شبد دے دیں لیکن یہ درد کسی اصلی درد سے کم نہیں تھا راجو ایک ڈاکٹر تھا اس نے اپنی ماں کو اگزامن کیا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس درد کا کیا کارن ہے اس کی ماں درد میں اپنا پیٹ پکڑ کر کرا رہی تھی راجو نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اس کے ہاتھ کان پر رہے تھے اس نے انگوٹی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے من میں کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا کروں میں راجو کو انگوٹی کے اوپر گصہ آ رہا تھا لیکن وہ اپنے گصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی ایک آواز آئی آئیوروید میں اس درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک کارہ آتا ہے یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا مشرن بنا کر ان کو پلا دو اور پھر ان کی نابی میں پریشر دیتے ہوئے کچھ دیر تک دبا کر رکھنا تمہاری ماں کو تھوڑا آرام بھی لے را راجو ان جڑی بوٹیوں کے نام دیکھنے لگا اسے یہ احساس ہوا کہ یہ کچن میں آم یوز کرنے والے سپائس تھے راجو رسوئی کی طرف تڑا ہر بڑا ہٹ میں اس نے کئی سارے برطن گرا دیا اور جو جڑی بوٹیاں اس کو چاہیے تھی وہ کچن میں ڈھونڈی اور اس نے اپنے کانپتے اور تھر تھراتے ہاتھوں سے ان سب کو پیسا اور پھر اسے پانی میں گھول کر جلدی سے اپنی ماں کے پاس آیا جو اب تک درد سے بے حال ہو گئی تھی یہ لو ماں اسے پی لو راجو نے گلاس سے ماں کے موں کو لگاتے ہوئے تھا بہت مشکل سے جانکی نے آدھا موں سے اگلتے ہوئے اور آدھا پیتے ہوئے وہ گھول پی لیا یہ کیا دے رہے ہو مجھے تو تو ڈاکٹر ہے نا تو پھر یہ سب جانکی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا راجو نے کوئی جواب نہیں دیا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کارے کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں جو درد سے کرا رہی تھی اب شانت ہو گئی تھی اور وہ ٹھیک ہونے لگی راجو نے اپنی ماں کو اپنے قریب پکڑا ہوا تھا اپنی ماں کو ٹھیک ہوتے دیکھ اس کی جان میں جانا گئی یہ اچانک سے کیسا درد ہوا ماں پتہ نہیں بیٹا لیکن ایسا لگا جیسے میرے پیٹ میں سو چیٹیاں ایک ساتھ کٹ رہی ہوں یہ سنتے ہی راجو کے خوش اڑ گئے ٹھیک ایسی ہی بات اسے چودری صاحب نے کہی تھی کہ ان کے پیٹ میں سو چیٹیاں کٹنے جیسا درد ہوتا ہے اس وقت راجو بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا لیکن اس نے اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا اس نے اپنی ماں کو نیند کی ایک گولی دی اور جب وہ آرام سے سو گئی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا راجو نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا راجو ٹینشن میں اپنے کمرے میں چکر لگا رہا تھا وہ اپنی ماں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور اپنے ہاتھ پر پہنی ہوئی اس انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا جس نے پھر سے ایک طوفان کی طرح اس کی زندگی کو تحس نحس کرنے والی بھوشہ وانی کی تھی اس بار راجو اس انگوٹھی سے کچھ بات نہیں کر رہا تھا بس اس انگوٹھی کو ٹکٹ کی باندھ کر دیکھے جا رہا تھا اس کے من میں خیال آیا کہ کہیں یہ انگوٹھی اس کے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہی ہے لیکن پھر راجو کو احساس ہوا انگوٹھی اس کے پتا نے دی تھی اور اگر انہوں نے اسے یہ دی تھی تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی دی ہوگی آخر اس انگوٹھی کا راز کیا ہے راجو کو ایک بات تو صاف پتا چل گئی تھی کہ اس انگوٹھی کے اندر دنیا کی تمام جانکاریاں تھیں راجو اب اس انگوٹھی کے کہی ہوئی جانکاریوں کو ڈھونڈنے لگا اس انگوٹھی نے کہا تھا کہ اس کی ماں کے اور چودری صاحب کے ستارے کنیکٹڈ ہیں اسی وجہ سے اگر ایک ٹھیک ہوگا تو دوسرا بیمار پڑے گا اور اگر دوسرا بیمار پڑا تو پہلا ٹھیک ہو جائے گا اس نے آفکوس یہ سب اپنے ڈاکٹر کی پڑھائی میں تو نہیں پڑا تھا کچھ تو کنیکشن تھا اور اسے یہ سب کا جواب ایسٹرالوجی میں ہی ملنے والا تھا اسی لیے راجو تاروں ستاروں اور گرہوں کو سمجھنے کے لیے ایسٹرالوجی کی دنیا میں کھو گیا اسے پتا تھا کہ اس وشال سبجیکٹ میں جواب ڈھوننا بہت ہی چیلنجنگ کام تھا کون سا ایسا پلینٹ یا سٹار تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں اور چودری صاحب کنیکٹر تھے کیا سچ میں اور کوئی راستہ نہیں کیا سچ میں چودری صاحب اور اس کی ماں میں سے کسی ایک کو اپنی جان کیا ہوتی دینی پڑی یہی سوال راجو کو بے چائن کر رہے تھے اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور تاروں گرہوں کے بارے میں جب اپنے انتر من میں دیکھنے لگا تو برمانڈ کی ساری رچنائے سارے گرہ سب کچھ اسے اپنے من میں دکھائی دینے لگے اسے اپنے ماں کے پیدا ہونے کا وقت بھی تو ٹھیک سے نہیں پتا تھا اور نہ ہی چودری صاحب کا وہ کنیکشن کیسے پتا لگا پائے گا اتنا کچھ تھا دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کہ راجو کا سر چکرانے لگا راجو نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دی کیونکہ اس نے پل بھر میں ہی نہ جانے کتنے کرونوں کلومیٹر دور کا سفر دیکھر لیا تھا اپنے اس سے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر راجو نے پورے سور منڈل اکاش گنگا اور نہ جانے کہاں کہاں کا اتنا سارا نظارہ دیکھ لیا تھا صرف یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ اسٹرولوجی کام کیسے کرتی ہے لیکن ایک بات راجو کو سمجھ آگئی تھی کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی اسٹرولوجی سمجھنا کوئی کھیل نہیں تھا اسے بہت وقت لگ جائے گا اس سارے کھیل کو سمجھنے کے لیے آخر کار انگوٹھی نے راجو سے سوال کر ہی دیا تم کیا جاننا چاہتے ہو راجو راجو نے سرکازم بھری آواز میں کہا مجھے تمہارے اوپر کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی طرح کا کوئی کھیل کر رہے ایسی ایسی بھوشیوانی کر کے آخر تم مجھے ڈرانا کیوں چاہتے ہو میں تمہارا دشمن نہیں راجو اور نہ ہی تمہارا دوست ہوں یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے میں نے جو بھوشیوانی کی ہے وہ سچ ہے یہ کہہ کر انگوٹھی پھر سے چپ ہو گئی راجو کے من میں پھر سے ایک طرح کا اتھل پتھل مچنے لگا راجو نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے اتارا اور جن جلاتے ہوئے اس نے قمرے کے ایک کونے میں پھینک دیا کیونکہ راجو کے لیے اس کی ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کچھ نہیں تھا نہیں چاہیے تھی اسے یہ شک دیا راجو گسے میں قمرے کی کھڑکی کے پاس گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا راجو کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ بہت اداس تھا کچھ سوچنے کے بعد راجو نے اسی کونے کے طرح دیکھا انگوٹھی کونے میں پڑی تھی راجو انگوٹھی کے پاس گیا اور اس نے انگوٹھی کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں پہن لیا تم اس سے بھوشہ وانی کے بارے میں پوری بات کیوں نہیں بتا سکتے جس میں یہ تیہ ہے کہ میری ماں یہ کہہ کر راجو رک گیا انگوٹھی سے پھر سے دوبارہ آواز آئی میں نے کہا نا راجو جب وقت آئے گا تو تمہیں سب پتا چل جائے گا راجو نراش ہو کر اپنے بیٹ پر لیٹ گیا اسے کب نیند آئی اسے پتا ہی نہیں چلا اگلے دن جب راجو ہسپٹل پہنچا تو اس کا موڈ بہت اچھا نہیں تھا انگوٹھی نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا یہ بات اور تھی کہ انگوٹھی نے اسے بہت سارے توفے بھی دیئے تھے اس کو بہت ساری شکتیاں بھی دی تھی جس سے راجو بہت پاورفل محسوس کر رہا تھا لیکن ایسی شکتی کس کام کی جو اس کی ماں کی زندگی کے آڑے آئے یا پھر اس کی زندگی کے آڑے آئے لاکر روم میں پہنچ کر اسی برے موڈ میں راجو نے جلدی سے اپنی نرس کا یونیفارم پہنا اور وارڈ نمبر 301 میں گیا جہاں اسے پتا تھا کہ شفالی پہلے سے ہی مزاگ کے موڈ میں بیٹھی ہوگی آج پھر سے وہ چھیڑ کھانی کرے گی اور وارڈ نمبر 301 میں جانے کے بعد ہوا بھی یہی لیکن راجو شفالی کی باتوں کا زیادہ جواب نہیں دے رہا تھا شفالی نے راجو کے بیہیوئر سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مایوس ہے کوئی بات ہے کیا راجو شفالی راجو کے لیے اب کچھ کچھ محسوس کرنے لگی تھی اور راجو کے موڈ کو وہ بہت ہی آسانی سے بڑھ سکتی تھی راجو نے یوں ہی مو پھیرتے ہوئے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس تھوڑا سٹریس ہے تم اس راکیش کے بارے میں سوچ رہے ہوگا یا کوئی اور بات ہے نہیں راکیش کے بارے میں نہیں بس چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر تھوڑا سٹریس ہے ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے یہ کہہ کر راجو اپنا کام کرنے لگا راجو کے جواب سے شفالی کو اس کی طرف سے جھجک محسوس ہوئی کیا وہ راجو سے بہت پرسنل سوال کر رہی ہے کیا شفالی نے وہ لائن کروس کر دی تھی کیا راجو کے ساتھ اسے اتنا زیادہ پرسنل ہو کر اس کی پرسنل باتیں پوچھنی چاہیے یا نہیں لیکن شفالی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور اس نے پھر سے پوچھا بتا دو راجو کیا بات ہے تم بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو راجو نے ایک پل کے لیے سوچا بھی کہ وہ شفالی کو بھوشوانی والی بات بتا دے لیکن ٹھیک تب ہی روم کا دروازہ کھولا اور ڈائریکٹر سوشمیتہ اندر آ گئی ڈائریکٹر سوشمیتہ کو وہاں دیکھ کر راجو تھوڑا سا گھبر آ گیا لیکن سوشمیتہ راجو کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اس کی نظر شفالی پر ٹکی تھی وہ اسے کچھ اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے دونوں ایک دوسری کو پہلے سے ہی جانتی ہیں اور شاید دونوں میں چھتے سکان کڑا ہو سوشمیتہ نے شفالی سے کہا اوہ تو تم نے اسے اپنی ڈیوٹی میں لگایا ہوئے شفالی نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں؟ تمہیں کوئی پرابلم ہے کیا؟ جس طرح سے شفالی سوشمیتہ سے بات کر رہی تھی راجو کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دونوں کا پرانا کوئی کنیکشن تھا اور شاید دونوں کے رشتے اچھے نہیں تھے مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ میں بس یہ بتانے آئی تھی کہ میں راجو کو تمہاری ڈیوٹی سے ہٹا رہی ہوں یہ بات راجو کو تھوڑی عجیب لگی ایک آکورڈ سائلنس کے بعد شفالی نے تیاش میں آ کر کہا تم ایسا نہیں کر سکتی مجھے یہ لڑکا پسند ہے راجو یہ بات سن کر جھے پہے اسے شرم آگئے شرم کے مارے اس کے کان لال بھی ہونے لگے جس طرح سے شفالی نے سوشمیتہ کے سامنے ایسا کہا تھا وہ کوئی سمپل طریقہ نہیں تھا اسی میں چار چان لگ گیا جب شفالی نے کہا مجھے یہی لڑکا چاہیے اور میرے پاس نہیں چاہیے راجو نے ایک بات نوٹس کی شفالی یہ بات کچھ اس طرح سے کہہ رہی تھی جس سے سوشمیتہ کو اور بھی زیادہ گصہ آئے اور وہی ہو رہا تھا لیکن سوشمیتہ کیوں بھڑک رہی تھی راجو یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر کیا پرابلم ہو سکتی ہے دونوں کے بیچ اگر راجو شفالی کا نرس تھا تو اس میں سوشمیتہ کو کیا پرابلم تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے سوشمیتہ ڈیسائیڈ کر کے آئی تھی کہ راجو کو روم نمبر 301 سے نکال کر رہے سوشمیتہ نے راجو کو دیکھ کر کہا تم میرے ساتھ آؤ میرے آفس میں یہ کہہ کر سوشمیتہ وہاں سے جانے لگی کہ تب ہی شفالی نے کہا نہیں راجو تم کہیں نہیں جاؤگے مجھے ابھی تمہاری یہاں پر ضرورت ہے سوشمیتہ نے شفالی کی آنکھوں میں گھوٹتے ہوئے دیکھا اور کہا راجو اس آسپیٹل کا ایک ایمپلوئی ہے اور سٹوڈنٹ بھی ہے وہ وہی کرے گا جو میں کہوں گے کیونکہ میں یہاں کی ڈائریکٹر ہوں راجو میری نرس کی ڈیوٹی کر رہا ہے وہ وہی کرے گا جو میں کہوں گے کیونکہ میں یہاں اس آسپیٹل میں ایک پیشنٹ ہوں راجو نے دیکھا کہ وہ ان دونوں کی آنکانی کی باتوں میں پس رہا تھا ایک طرف شفالی کی دوستی تھی تو دوسری طرف ڈائریکٹر سوشمیتہ اس کی سینئر تھی جو اس کی پوسٹ پوزیشن کو چینج بھی کر سکتی تھی سوشمیتہ نے راجو کی طرف دیکھا اور سیریس ٹون میں کہا راجو تم میرے آفیس میں آؤ تمہاری پوسٹ کو لے کر کچھ باتیں کر نہیں راجو میرا نرس ہے یہ کہیں نہیں جائے گا نہیں وہ یہاں نہیں رہ سکتا کیونکہ راجو ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا ایمجنسی ڈپارٹمنٹ میں کام ہے چلو راجو یہ سنتے ہی شفالی کو جھٹکا لگا اس کی بولتی بند ہو گئی تھی یہ دیکھ کر سوشمیتہ کے چہرے پر سیٹسفیکشن ساتھ دکھائی دے رہی تھی تم ایسا نہیں کر سکتی شفالی نے تیش میں سوشمیتہ سے کہا سوشمیتہ نے ایک سیٹسفیکشن بھری مسکان سے شفالی سے پوچھا اچھا بتاؤ ذرا میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی سوشمیتہ جانتی تھی کہ شفالی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا آخر کار سوشمیتہ ڈائریکٹر تھی وہ اپنے ستاف کی پوستنگ جب چاہے جیسے چاہے اپنے ڈیسیشن کے حساب سے کر سکتی تھی شفالی کی بولتی بند تھی لیکن اندر یہ اندر اس کا گصہ اس کی آنکھوں میں چھلک رہا تھا راجو کو اب یہ پورا یقین ہو گیا تھا کہ ان دونوں کی کوئی دشمن نہیں تھی وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر کیا بات تھی اتفاق سے راجو نے اپنے من میں انگوٹھی سے یہ سوال کیا لیکن انگوٹھی نے جواب دیا میں لوگوں کا آپسی مت بھید نہیں بتا سکتا میں اس سرشتی کے بارے میں بتا سکتا ہوں ڈیریکٹر سوشمتہ وہاں سے نکل گئی اور راجو کے چہرے پر ایک اپولوجیٹک سا ایکسپریشن تھا اس نے شفالی کو دیکھا اور پھر کمرے سے باہر سوشمتہ کے پیچھے چلا گیا سوشمتہ کے کمرے میں ٹینشن بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی راجو سوشمتہ کے ٹیبل کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے ہلکے سے اپنی نظر اٹھا کر سوشمتہ کی طرف دیکھا وہ اپنا گصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی سوشمتہ نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا اور پھر راجو سے کہا راجو تمہاری پرموشن ہوئی ہے آج سے تم اپنی اوریجنل ڈاکٹر کی پوسٹ سنبھال سکتے ہو تھانکیو میڈم راجو نے دھیمی آواز میں کہا وہ ہی سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی سوشمتہ نے کہا اور ہاں تمہیں اس لڑکی کے وارڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے راجو نے تھوڑا ہچکے چاہتے ہوئے کہا میرم پلیز میری بات کا برا مت مانئے لیکن آپ نے میرا ڈیموشن اسی لیے کیا تھا کیونکہ میرے اوپر راکیش کے ریسرچ پیپر چوری کرنے کا الزام تھا کیا وہ الزام ہٹ گیا ہے سوشمتہ چک تھی اس نے راجو کی طرف وارڈ سے دیکھا اور کہا تم نہیں سمجھتے وہ لڑکی صحیح نہیں ہے شفالی کو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں ہمارا پرانا یہ کہہ کر سوشمتہ رک گئی سوشمتہ کی یہ بات سے اب راجو کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ ان کا پرانا تعلق ضرور تھا تب ہی سوشمتہ نے کہا تم یہ سب چھوڑو شفالی تمہارے لیے ٹھیک انسان نہیں ہے اس کے ساتھ زیادہ فرنگلی ہونے کے ضرورت نہیں ہے سوشمتہ نے راجو کی طرف دیکھا وہ اس کی باتوں سے کنننس نہیں لگ رہا تھا میڈم میں جاننا چاہتا ہوں کہ میہے اوپر سے وہ الزام سوشمتہ نے راجو کی بات بیچ میں کاٹے ہوئے تھا تم سمجھ نہیں رہے ہو راجو مجھے تمہیں پروموٹ کرنا پڑ رہا ہے ڈاکٹر کی ڈیوٹی کرتے ہوئے تمہیں شفالی کی ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی راجو کو اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا اسے پتا چل گیا تھا کہ اسے پروموٹ صرف اور صرف شفالی سے دور رہنے کے لیے کیا گیا تھا اس پروفیشن میں کوئی بھی ڈاکٹر یا نرس اپنے پیشنٹ سے اس طرح سے ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے سب برابر تھے لیکن یہاں پر کچھ پرسنل چکر تھا اس کے لیے راجو نے مجبور ہو کر سوشمتہ سے پوچھ لیا I'm sorry madam مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن کیا کوئی ایشو ہے آپ دونوں کے بیچ میں آپ دونوں ایک دوسری کو پسند نہیں کرتی لیکن میرے ساتھ تو انہوں نے کبھی غلط بہیو نہیں کیا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن لگتا ہے اس کا تم پر بہت اثر تو ہوا ہے ورنہ جو تم نے کل ہسپٹل میں کیا اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا Am I right ان کی ایسی بات سمجھنے میں مجھے کوئی غلط بات نہیں لگی راجو نے حیران ہو کر کہا وہ اسی لیے کیونکہ وہ خود ایسا کام کر کے بیٹھی ہے اس نے اپنے ہونے والے منگیتر کا خون کیا ہے کہ سنتے ہی راجو کے ہو شڑے کیا ویس شفالی نے ایسا کیا ہے راجو نے شوق بھری آواز میں پوچھا آہ اس کے اوپر الزام ہے کہ اس کے منگیتر کو اس نے زہر دے کر مارا ہے لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بہت ہی چالا آخورت ہے یہ سن کر راجو کے ہوش اڑ گئے اس سے پہلے کہ راجو کچھ اور کہہ پاتا تب ہی راجو کا فون بجھوڑ تھا راجو نے اپنا موبائل فون نکال اور ہچ کے جاتے ہوئے ڈیریکٹر سوشمیتہ کی طرف دیکھا سوشمیتہ نے کہا ہیٹسو کے تم فون ریسیف کر سکتے سوری میڈم یہ کہہ کر راجو چیئر سے اٹھار ایک کونے میں جا کر اس نے کال ریسیف کی یہ کال کسی اننون نمبر سے آئی تھی جیسے ہی راجو نے کال ریسیف کی دوسری طرف سے ایک عجیب سی بھاری آواز آئی راجو اگر تمہیں اپنی ماں کی سلامتی چاہیے تو لاس نگر میں جو کنسٹرکشن سائٹ ہے اس کی تیسری والی بیلڈنگ کے ساتھ میں فلور پر آجاب یہ کہہ کر اس آدمی نے فون کارٹ دیا راجو ایک دم سے سک پکا گیا کسی نے اس کی ماں کو کڈنیپ کر لیا تھا راجو نے جلدی سے فون کو ری ڈائل کیا دوسری طرف سے ایک الگ آواز آئی دوبارہ فون مت لگا نا اگر دوبارہ فون لگاؤ گے تو تمہاری ماں جان سے جائی یہ کہہ کر اس کیڈنیپ پر نے فون کارٹ دیا اس بار راجو بری طرح سے گھبرا گیا تھا وہ اس کال کو کوئی پرانک کال نہیں سمجھ سکتا تھا تب ہی راجو نے اپنے من میں اس انگوٹھی سے پوچھا جلدی بتاؤ میری ماں کہاں پر ہے اور کیا ہوا ہے اسے کیا اتنی کام تھا جس نے مجھے کال کی لیکن انگوٹھی سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا بہت کوششوں کے بعد بھی انگوٹھی شانت تھی راجو اب بہت در گیا کیونکہ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے سشمتہ کی نظر راجو پر تھی اسے ٹینشن اور پسینے میں تربطر دیکھ کر اس نے پوچھا کیا ہوا راجو کوئی پرابلم ہے گیا راجو نے چھٹ سے سشمتہ کی طرف دیکھا اور کہا اب نہیں کچھ نہیں مرم میں ابھی آیا یہ کہہ کر راجو سشمتہ کی کیبن سے تیزی سے نکل گیا لیکن سشمتہ سمجھ گئی تھی کہ راجو کوئی نہ کوئی پرابلم میں ضرور تھا راجو پاگلوں کی طرح ہاسپٹل کے کوریڈورز سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی ہو نہ ہو اس کی ماں کا اپہر صرف راکیش نے ہی کروایا ہوگا صرف وہی ہے جو راجو کے خون کا پیاسا تھا اوپر سے راجو کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ماں تھی یہ بات راکیش اچھے طریقے سے جانتا تھا کیونکہ راجو نے راکیش کو اتنی بری طریقے سے اپنی ماں کی وجہ سے مارا تھا وہ اپنی ماں کا اپمان نہیں سہن کر سکتا تھا راجو پاگلوں کی طرح راکیش کو پورے ہاسپٹل میں ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملا کون تھا جو اسے راکیش کے بارے میں بتا سکتا تھا وہ تانیا تھی جیسے ہی نے اپنا کام ختم کرتے ہی جیسی ہی ٹرن کیا وہ راجو کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی راجو نے دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے تانیا سے جا کر کہا میرے ساتھ سائیڈ میں آؤ کچھ بات کرنی ہے تانیا راجو کو ایک دم سے وہاں دیکھ کر سک پکا گئی تھی کیا ہوا کیا چاہیے تمہیں تانیا نے چڑھتے ہوئے کہا راجو بہت گصے میں تھا اس نے تانیا سے کہا میں نے کہا میرے ساتھ آؤ انپورٹن بات کرنی ہے تانیا راجو کے سامنے سے آگے جانے والی تھی تب ہی راجو نے اسے روکتے ہوئے تانیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی کھینچتا وہ ایک سائیڈ میں لے گیا وہاں پر پڑے پیشنٹ بھی دیکھ کر تھوڑا حیران ہو گئے تانیا نے کہا راجو یہ کیا بدتمیزی ہے بھارا دماغ تو ٹھیک ہے لیکن راجو نے کوئی جواب نہیں دیا اور تانیا کو سیدھا باشروم کی طرف لے گیا اور پھر اندر لے جا کر اس نے کہا راکیش کہاں پر ہے سچ سچ بتاؤ تانیا نے بڑی بیباکی سکھا راکیش مجھے کیا پتا کہا ہے جا کر خود ڈھونڈو اتنا کہنا ہی تھا کہ راجو نے جھٹ سے تانیا کا گلہ پکڑ دیا اور اس کا گلہ کو اٹھنے لگا تانیا کی ساسے رکنے لگی اور وہ اپنی فسی ہوئی آواز سے بولنے لگی یہ کیا کر رہے ہو راجو پاگل ہو گیا وہ کیا راجو نے گسے میں تانیا کا گلہ پکڑ کر سیدھے اسے ہوا میں اٹھا لیا ایسا لگ رہا تھا جیسے تانیا کی دم گھٹ کر موت ہو جائے گی کچھ دن پہلے وہ ایسی لڑکی تھی جس کے ساتھ راجو اپنی ساری زندگی بتانے کی سوچ رہا تھا اور اب اس کی جان لینے کے لیے تیار تھا تانیا کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا آنکھیں باہر آنے لگی تھی اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا اور ڈائریکٹر سشمیتہ اندر آ گئی راجو کو دیکھ کر وہ زور سے چلائیں راجو یہ کیا کر رہے ہو پاگل ہو گئے ہو کیا سشمیتہ کے کہنے پر راجو نے تانیا کو چھوڑ دیا لیکن گر راتے ہو اس نے تانیا سے پوچھا چلدی بتاؤ راکیش کہا ہے ورنہ تجھے جان سے مار رہا لوں گا تانیا سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی بولنا تو بہت دور کی بات تھی اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی راکیش تم راکیش کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو راجو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا وہ بس تانیا کو گسے سے دیکھ رہا تھا تب ہی سشمیتہ نے پھر سے پوچھا ارے راجو بات کیا ہو گئی کیا تم سچ میں پاگل ہو راجو تمہیں ہوا کیا ہے کیوں بات بات پر مرنے مارنے پر اتر آتے ہو سشمیتہ نے گسے میں کہا راجو کو ایک پل کے لیے خود پر شک ہوا سچ میں اسے کیا ہو جاتا ہے کیا وہ ہو رہا تھا اس کے ساتھ وہ تو بہت ہی زیادہ شانت مزاج کا لڑکا تھا اس نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی ہاتھ اٹھانا تو دھور کی بات تھی شاید ڈیریکٹر سشمیتہ کی بات میں دم تھا راجو چکرانے لگا تھا میری ماں میری ماں راجو کے موں سے بس یہ ہی نکل رہا تھا پھر تانیا اور سشمیتہ نے ساتھ میں کہا تمہاری ماں کیا لیکن راجو نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور کڈ نیپر کے بتایا ہوئے پتے پر جانے کے لیے وہاں سے نکل گیا راجو کی اس بات کو دیکھ کر سشمیتہ حیران تھی وہ بھی اس کے پیچھے واش روم سے نکل دی راجو کیا بات ہے مجھے بتاؤ لیز ایسے مت کرو راجو بھاگتے بھاگتے رک گیا اور اس نے پلٹ کر سشمیتہ کی طرف دیکھا راجو کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ساتھ ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا میڈم میری ماں کو کسی نے اگوا کر لیا ہے راجو نے کامتی آواز میں کہا یہ سن کر سشمیتہ شوق تھی کیا کہاں پر ہے تمہاری ماں مجھے کچھ نہیں پتا شاید کسی بیلڈنگ میں یہ کہہ کر وہ پلٹ کر پھر سے جانے لگا لیکن پھر راجو اچانک سے رکا اور اس نے مر کر سشمیتہ سے کہا میڈم مجھے ایک کار چاہیے مجھے جلدی سے جلدی وہاں پر پہنچنا ہے ورنہ وہ میری ماں کو مار ڈالیں گے ایسے کیسے مار دیں گے سشمیتہ نے کہا گھبراو مت میں تمہارے ساتھ میں چلتی ہوں اس سمیں سشمیتہ راجو کو اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت ورنہ ریول نظر آ رہا تھا شاید وہ اتنا بھی خراب انسان نہیں تھا جتنا ان دو دنوں میں وہ نظر آ رہا تھا سشمیتہ راجو کو لے کر ہاسپٹل کے باہر آئی اور اپنے کار کے پاس جا کر اس نے راجو کو کار کی چابی لی کیا تمہیں کار چلانا آتی ہے نہیں لیکن میں چلا لوں گا سشمیتہ کنفیوز ہو کر راجو کو دیکھنے لگا راجو نے سشمیتہ کے ہاتھ سے چابی لی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تب ہی اچانک سے انگوٹھی نے راجو کے مائنڈ میں ڈرائیونگ کرنے کا سارا طریقہ ایکسپلین کر دیا راجو انگوٹھی کے اس طرح کی حرکتوں پر حیران تھا جب اس نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو کچھ جواب نہیں دیا اور اب اسے ڈرائیونگ لیسن دے رہی تھی گصے میں راجو نے کار سٹارٹ کیا اور بینہ سشمیتہ کی طرف دیکھے ہوئے تھا بارم پریز سیٹ بل بان دیجئے جیسے ہی سشمیتہ نے سیٹ بل بان دی راجو نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی سشمیتہ کی جان گلے میں آ کر اٹک گئی تھی راجو بیزی ٹرافک کے بیچ میں سے گاڑی اس طرح نکال رہا تھا یہ دیکھ کر سشمیتہ کوئی یقین نہیں ہو رہا تھا بیز راجو تھوڑا دھیرے ہم لوگ مر جائیں گے لیکن راجو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی آسانی سے گاڑیوں کے بیچ میں سے کٹ نکال کر اپنا راستہ بنا رہا گاڑی چلاتے ہوئے راجو کو دھیان میں آیا کہ وہ اتنا بھی بے سہارا نہیں اس کے سر پر چودری صاحب کا ہاتھ تھا یہ خیال آتے ہی راجو نے جھٹ سے اپنا فون پاکٹ سے نکالا اور شیوہ کو فون لگایا کار چلاتے ہوئے راجو کو یہ سب کرتا دیکھ کر سشمیتہ گھبرا گئی یہ کیا کر رہے ہو راجو سڑک پر دھیان دو لیکن تب ہی شیوہ نے دوسری طرف فون اٹھا دیا آ راجو بولو کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا نہیں کچھ پہ ٹھیک نہیں ہے میری ماں کو کسی نے کڈناپ کر لیا ہے آپ اس وقت کہاں پر ہو شیوہ نے اپنی اسی فلاتڈ ٹون میں راجو سے سوال کیا راجو نے اپنا پتا بتایا ہے کہ وہ کہاں سے گزر رہا ہے تم ابھی کہاں جا رہے ہو شیوہ نے راجو سے پوچھا راجو نے اس بیلڈنگ کا پتا بتایا جہاں پر اس کی ماں کو کیڈناپر اس نے پکڑ کر رکھا ہوا تھا شیوہ نے کہا گھبراو مت وہاں پر جاؤ تمہاری ماں کو کچھ نہیں کرے گا یہ آپ کیسے جانتے ہیں راجو نے کہا شیوہ نے کہا کیونکہ اگر اس کیڈناپر نے کچھ کرنا ہوتا تو تمہیں فون نہیں کرتا تم جاؤ میں پیچھے سے آتا ہوں تم اگر دیر کروگے تو وارننگ کے طور پر وہ تمہاری ماں کو چوٹ پہنچا سکتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے شیوہ کو ان سب کاموں کا بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا راجو نے فون کٹ اور اپنی کار کی سپیڈ پھر سے اور زیادہ بڑھا دی جہاں ایک طرف راجو بے تہاشا گاڑی چلا کر اس کنسٹرکشن سائٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں پر راکیش نے یا پھر اس کیڈناپر نے اس کی ماں کو رکھا تھا وہیں دوسری طرف اس بیلڈنگ میں راجو کی ماں کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی جانکی نے دیکھا کہ اس کے سابنے دس بارہ لوگ کھڑے تھے اور تھوڑی دوری پر راکیش ویلچئر پر بیٹھا ہوا تھا وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی راکیش کسی آدمی سے بات کر رہا تھا جو ان گنڈوں کا سردار لگ رہا تھا بہت بہت شکریہ دنیال صاحب راکیش نے اس آدمی سے کہا دنیال کا دھیان راکیش پر نہیں جانکی پر تھا وہ اسے کچھ الگی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے راکیش کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں راکیش صاحب آپ کا کام ہو جانے کے بعد بس میرا خیال رکھئے گا راکیش نے جانکی کی طرف دیکھا ان دونوں کی آپس میں کیا سیٹنگ چل رہی تھی یہ تو جانکی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن اسے اتنا پتا تھا کہ وہ لوگ راجو کو وہاں ضرور بلانے والے تھے جانکی نے کہا تم لوگ جو بھی کر رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے ہو یہ سب غیر قانونی ہے راکیش نے گصے میں جانکی کی طرف دیکھا اور پھر کہا سیریسلی کچھ دیر اور راجو کے آنے کے بعد سب کو پتا چل ہی جائے گا کہ میرے اور دنیال کے بیچ میں کیا سیٹنگ ہوئی ہے جانکی نے چیختے ہوئے کہا کیا چاہیے تمہیں کیوں راجو کے پیچھے پڑے ہو راکیش نے ہستے ہوئے کہا مجھے راجو چاہیے اور دنیال کو تم چاہیے یہ سن کر جانکی کے ہوش اڑ گئے اس نے دنیال کی طرف دیکھا دنیال ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جو بڑی ہی گندی نظروں سے جانکی کو دیکھ رہا تھا دنیال نے مسکراتے ہوئے جانکی سے کہا میرے کچھ اپنے شوق ہیں جوان لڑکیاں مجھے دنیال دھیرے دھیرے جانکی کی طرف بڑھنے لگا جانکی اس آدمی کی بات سن کر احران تھی اس کی بات سن کر کانپ رہی تھی اس نے اپنی لڑکڑاتی ہوئے آواز میں کہا خابردار جو ایسی حرکت کی تم میرے بیٹے کو نہیں جانتے وہ جانکی کی بات سن کر سب ہی ہسنے لگے دنیال نے کہا تمہارے بیٹے نے راکیش صاحب کی ایسی حالت کی ہے نا آنے دو اس کی حالت اس سے بیکار نہیں کی تو میرا نام بھی دنیال نہیں میں بھی دیکھتا ہوں کتنا دم ہے تمہارے بیٹے کے اندر آنے دو سے ٹھیک اسی وقت دوسری طرف راجو اس کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچ چکا تھا اس نے نیچے گاڑی روکی اور پھر سشمتہ سے کہا میڈم اب واپس چلے جائیے راجو سشمتہ وہ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اس نے اس کی اتنی ہیلپ کی تھی اور ساتھ میں وہاں کے ڈناپر کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے کیا میں پولیس کو بلالو سشمتہ نے ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گا نہیں اب ایسا کچھ بھی مت کیجئے گا میری ماں کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر انہیں اس بات کی بھنک بھی ہوئی کہ میں نے پولیس کا سہارا لیا ہے تو وہ میری ماں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں سیچویشن کی نازاکت کو دیکھتے ہوئے سشمتہ راجو کی بات مان گئی اور وہ وہاں سے اپنی گاڑی لے کر ہسپٹل کی طرف چلی گئی سشمتہ نے راجو کو وعدہ تو کیا تھا کہ وہ اسی کو اس بارے میں نہیں بتائے گی لیکن وہ پورے راستے یہی سوچتی رہی کہ کیا اس نے صحیح کیا ہے یا نہیں وہاں سشمتہ کے جانے کے بعد راجو گھبرایا ہوا تھا وہ یہ امید کر رہا تھا کہ شاید شیوہ اس سے پہلے پہنچ گیا ہوگا لیکن وہاں پر شیوہ کا کوئی پتہ نہیں تھا راجو کے پاس وقت بہت کم تھا اور وہ اور انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ نیپوز اس کا انتظار کر رہے تھے پتہ نہیں کیا ڈیل کرنے والے تھے وہ لوگ اس کے ساتھ راجو نے حمد جھٹا کر گھبراتے ہوئے اس بیلڈنگ کے اندر قدم رکھا وہاں دوسری طرف بیلڈنگ کے اندر کسی کونے میں دنیال راجو کی ماں کے ساتھ بدتمیزے کرنے پر اتارو ہو گیا تھا وہ بار بار اس کے اونٹوں کو ہاتھ لگا رہا تھا اور جانکی بار بار اپنے موں کو اس کے ہاتھوں کے سامنے سے ہٹا رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ اس کے ساتھ کبھی اس طرح کی حرکت کسی نے نہیں کی تھی جانکی جتنا زیادہ پریشان ہو رہی تھی دنیال کو اتنا مزا آ رہا تھا اس نے مسکراتے ہوئے جانکی کی طرف دیکھا اور پھر بولا مجھے پتہ چلائے کہ تمہارا بیٹا حرام کی اولاد ہے تو پھر تمہارے تیور کس بات کے ہیں جانکی کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے نہیں تمہارا بیٹا ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ درپوپی تو نہیں ہے ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں راکیش نے بڑے مزے لیتے ہوئے پوچھا راکیش جانکی کو پریشان ہوتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اس کے چہرے پر سیٹسفیکشن بھری مسکان صاف دکھ رہی تھی تیرے بیٹے نے جو میرے ساتھ کیا ہے اب دیکھ لیں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے راکیش نے ہستے ہوئے جانکی سکھا اس سے پہلے کہ دنیال اپنی حدیں پار کرتا ٹھیک تب ہی پیچھے سے راجو کی آواز آئی خبردار جو میری ماں کو ہاتھ لگا ہے راجو کی آنکھوں میں گسے کے انگارے دھدک رہے تھے دنیال اور راکیش اسے وہاں دیکھ کر پوری طرح سے ریلاکس تھے راجو نے جیسے ہی آگے قدم رکھا دنیال نے کہا خبردار سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا بھاری ماں دنیال بولتے ہوئے رک گیا اور راجو نے اپنے قدم رکھ لیا شاباش سمجھدار لڑکے ہو تب ہی دنیال کے دو آدمی دو موٹے بیس بال بیٹ لے کر آگے بڑھے راکیش نے راجو کی طرف مسکراتے ہوئے پوچھا بتا پہلے کون سی ٹانگ توڑ دو تجھے میں چوئیس دے رہا ہوں راجو نے کوئی جواب نہیں دیا دنیال نے ہستے ہوئے کہا نیک کام میں دیری کیسی دایا بایا کوئی سا بھی توڑ دو شروعات تو کیجئے سرکار تو پھر دایا ٹھیک رہے گا راکیش نے کہا دنیال کے آدمی نے کھینچ کر ایک ڈنڈا راجو کے دائیں پیار کے گھٹنے پر مارا اور ایک بہت تیز آواز آئی جانکی کی چیز نکل گئی نہیں میرے بیٹے کو چھوڑ دو اس نے دیکھا راجو گھٹنے پر گر گیا تھا اور درد میں تڑا پڑا تھا لیکن اس نے اپنا درد چہرے پر آنے نہیں دیا وہ جانکی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا راجو اپنے پائیں گھٹنے پر ہی زمین پر بیٹھا رہا اب سر توڑو اس کا دیکھو تو اندر سے کیا نکلتا ہے راکیش نے آگے انسٹرکشن دیتے ہوئے کہا دنیال کے آدمی نے راجو کے سر پر مارنے کے لیے جیسے ہی بیس بال بیٹ اٹھایا جانکی نے اپنی آنکھیں بند کر لی جیسے ہی اس آدمی نے بیس بال ہاتھوں سے کس کر پکڑ لیا تھا کہ وہ آدمی اسے ہلا بھی نہیں پا رہا تھا اچانک راجو کے اندر ایک الگ سی انرجی آ گئی تھی اس کی آنکھیں بند تھی اور اس نے بیٹ پکڑا ہوا تھا راجو کے ہاتھ کی انگوٹھی شاید ایکٹیویٹ ہو چکی تھی راجو کو اس کے دماغ میں مارشل آرٹس کی بہت ساری ٹکنیٹس دکھائی دے لی جس کا استعمال وہ کر سکتا تھا راجو نے اس بیٹ کو زور سے کھینچا اور اسے دنیال کی طرف پھیک کر مارا دنیال در کے مارے جانکی سے پیچھے ہٹ گیا اور راجو بجلی کی رفتار سے دوڑ کر اپنی ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اس کے سامنے دنیال کے آدمی کھڑے ہوئے تھے لیکن اس نے ایک کے بعد ایک انہیں بہت ہی پرتیلے طریقے سے مار گی رہا تھا یہ دیکھ کر دنیال اور راکیش کے ہوش اڑ گئے جانکی بھی راجو کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی لیکن راجو اپنے جنون میں اپنے دماغ میں دیکھنے والی ساری ٹیکنیکس سے ان سب لوگوں کو دھیر کر رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہاں بانہ لوگوں کے شریر زمین پر پڑے ہوئے دکھائی پڑے وہ سب درد سے کرا رہے تھے کچھ ہی دیر میں راجو نے وہاں پر سب کو دھول جٹا دی تھی اپنے آدمیوں کا یہ حال دیکھتے ہی دنیال نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تب ہی راجو نے بیس بال کا بیٹ اٹھایا اور دنیال کی طرف دے مارا وہ بیٹ دنیال کے سر پر جالگا اور دنیال زمین پر گر گیا راکیش تو ویلچئر پر ہی تھا وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا راجو گسے میں دنیال کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں بیس بال بیٹ تھا وہ دنیال کا سر توڑ دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اس کی ماں سے بدتمیزی کی تھی دنیال کو مارنے کے لیے جیسے ہی راجو نے وہ بیس بال بیٹ اٹھایا دنیال نے فورا ہاتھ جوڑ کر راجو سے اپنی جان کی بھیق مانگنی شروع کر دی ایسا مت کرنا بھائی تم نہیں جانتے میں کون ہوں میں چودری صاحب کا آدمی ہو تم بھلے ہی ابھی مجھے مار دو لیکن اگر انہیں پتا چلا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی چودری صاحب کا نام سنتے ہی راجو ایک دم سے رکھ گیا راجو کو پتا نہیں تھا کہ دنیال چودری صاحب کا آدمی تھا یہ بات سنکا راجو اسمنجس میں پڑ گیا ایک طرف اس کی ماں تھی جس کے ساتھ دنیال نے بتمیزی کی تھی اور ایک طرف چودری صاحب کا ڈر راجو سوچ میں پڑ گیا ٹھیک تب ہی وہاں پر شیوہ اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ گیا شیوہ کے آتے ہی راجو نے وہ بیٹ ٹھینک دیا اور پھر شیوہ سے پوچھا کیا یہ آپ لوگوں کا آدمی ہے شیوہ نے دنیال کے پاس آ کر دیکھا دنیال تو تیری یہ جرت تو نے ایسی حرکت کی یہ کہہ کر شیوہ نے دنیال کو زور سے ایک لات ماری اور وہ زمین پر گر پڑا شیوہ نے راجو سے کہا یہ ایک نمبر کا گرا ہوا انسان ہے چودری صاحب کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر ہمیں بھی بدنام کرتا رہتا ہے یہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ گھنونا کام کیا اور دن دھاڑے اس کا ویڈیو بنایا اور اس لڑکی نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی تب سے چودری صاحب نے اسے ہماری گینگ سے نکال دیا تھا وہ تو اس کی جان لینے کی بات کر رہے تھے لیکن گینگ میں زیادہ کھینچہ تانی نہ ہو اسی لیے ہم نے اسے جانے دیا تھا راجو یہ سن کر شوق تھا اس کی بولتی بند ہو گئی تھی تب ہی شیوہ کی نظر راکیش کی طرف گئی راکیش کی سٹی پٹی گم ہو گئی تھی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا راکیش سمجھ گیا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں شیوہ اس کے پاس گیا اور اس نے راکیش سے کہا اور تم تمہیں ایک بار میں سمجھ نہیں آیا کیا ملا تمہیں ایسی حرکت کر کے اب کیا انجام ہوگا پتا ہے تمہیں راکیش خاموش ہوگا شیوہ کو دیکھ رہا تھا اس نے اپنی نظر گھمائی اور دنیال کے سارے لوگوں کو یہاں وہاں گرے ہوئے دیکھا اس نے راجو سے پوچھا کیا ان سب لوگوں کو تم نے مار گرہا ہے اس سے پہلے کہ راجو کچھ کہتا دنیال نے خود ہی کہا آ شیوہ بھائی اس لڑکے نہیں سارے آدمی کو مار رہا ہے اور مجھے بھی بری طرح سے مار رہا تھا ہم نے تو اتنا کچھ کیا بھی نہیں میرا یقین کیجئے میں سچ کیا رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا تھا بس راکیش نے کہا تھا کہ میں اس کی ماں کو کرناپ کر لو بدلے میں وہ مجھے کچھ اب پیسے دے دے گا دنیال راکیش پر الزام ڈال کر اپنا پیچھا چھڑانے ہی کوشش کر رہا تھا لیکن شیوہ نے غصے میں کہا چپ ہو جا ورنہ میں ابھی تجھے ختم کر دوں گا راجو نے دیکھا کہ سارے آدمی زمین پر تڑا پڑھے تھے راجو جانتا تھا کہ اس انگوکھی کی بنسبت ہی اس نے اتنے سارے لوگوں کو زمین پر ڈھیر کیا تھا شیوہ راجو کو دیکھ کر حیران تھا کیونکہ اسی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے یہ سب کیا تھا پتہ نہیں شاید غصے میں میں اتنا کر گیا میری ماں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو میں اپنا آپا خوب بیٹھتا ہوں راجو نے شیوہ کو سمجھاتے ہوئے گا راجو جلدی سے اپنی ماں کے پاس گیا تو ٹھیک ہے نا ماں ان کی فکر مت کرو میں انہیں صحیح سلامت گھر بھیجوا دیتا ہوں لیکن ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے شیوہ نے راجو سے پوچھا راجو غصے میں راکیش اور دنیال کو دیکھ رہا تھا پھر وہ شیوہ کے پاس آیا اور اس کے کانوں میں کچھ کہا شیوہ نے اپنی گردن ہنائی ایک بار پھر سے سوچ لو شیوہ نے راجو سے کہا کیا یہی تمہارا فیصلہ ہے راجو نے اپنا سیرے لاتے ہوئے ہاں کہا جانکی یہ سب دیکھ رہی تھی وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر راجو کے دماغ میں کیا چل رہا تھا تب ہی شیوہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا ماتا جی اب آپ کو گھر بیج رہے راجو تو ان سب کے ساتھ کیا کرنے والا ہے سچ سچ بتا راجو خاموش تھا شیوہ کے آدمی نے جانکی کو سہارا دے کر اٹھایا اور کہا ماتا جی میرے ساتھ چلی جانکی وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر راجو نے اپنی ماں کو سمجھایا میری بات مان ماں میں تھوڑی دیر میں گھر آ جاؤں گا تم بس یہاں سے چلی جاؤ پلیس میری بات مانو کچھ پر بھروسہ ہے نا راجو نے بڑے ایموشنر ہو کر کہا ٹھیک ہے بس قسم کھا کہ تُو کچھ غلط نہیں کرے گا راجو نے جانکی کو گلے لگایا اور پھر جانکی کو شیوہ کے لوگوں کے ساتھ بھیج دیا راجو نے راکیش اور دنیال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم لوگوں کو تمہاری منزل آج مل جائیں گے راکیش اور دنیال راجو کی یہ بات سے کنفیوز لگ رہے تھے آخر راجو کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا شیوہ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا ان لوگوں نے راکیش اور دنیال کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور پھر وہاں سے نکل گئے ان دونوں نے دیکھا کہ انہیں شہر سے کافی دور لے جایا جا رہا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو میں راکیش نے درتے ہوئے کہا لیکن راجو اور شیوہ خاموش گاڑی میں بیٹھے ان دونوں کے چہرے پر پھیلی دہشت کو دیکھ رہے تھے راجو اور شیوہ راکیش اور دنیال کو لے کر ایک پہاڑی پر چلے گئے جہاں پر کوئی نہیں تھا آس پاس سب جنگل تھا راکیش اور دنیال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ راجو اور شیوہ کا ارادہ کیا ہے لیکن اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ شاید وہ انہیں جان سے مارنے والے ہیں جیسے ان دونوں کو شیوہ کے آدمیوں نے گاڑی سے اتارا دونوں کے چہرے پر بارہ بجے ہوئے تھے گھبرات ان کے چہروں پر صاف دکھائی دے رہی تھی انہوں نے راکیش کو اس کے ویل چیئر پر بٹھا دیا اور دنیال کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا شیوہ اور راجو ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور شیوہ نے ان سے پوچھا اب بتا تم لوگوں نے راستے بھر میں کیا سوچا ہم یہاں پر تمہیں کیوں لائیں راکیش اور دنیال ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے دنیال بری طرح سے گھبرائے ہوئا تھا ہاں میں نہیں پتا آپ ہمیں یہاں کیوں لائیں بھائی سسپنس بنا کر اور زیادہ مٹ ڈرائیے پلیز بتا دیجئے میں سسپنس ختم کرتا ہوں تمہیں زمین میں زندہ گاڑنے کے لیے لائے ہیں جیسے ہی راجو نے یہ بات کہی دنیال کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی لیکن راکیش اسے گسے میں گھور کر دیکھ رہا تھا شاید اسے راجو کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا یا شاید اسے راجو سے اتنی نفرت ہو رہی تھی کہ اسے مرنے کا ڈر ہی نہیں تھا راکیش نے راکیش کی طرف اتنی ہی نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا میں چاہوں تو تم لوگوں کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن پہلے میری ماں تیری ماں کو میں نہیں چھوڑوں گا تجھے جو کرنا ہے کر لے راکیش نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے اپنے داد پیستے ہوئے کہا یہ سن کر راجو کچھ دیر تک چھوڑ رہا راجو اصلیت میں ان دونوں کو زمین میں زندہ دفن نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بس ان دونوں کو دھمکانا چاہتا تھا لیکن پھر شیوہ نے راجو کے تان میں کہا دیکھو تمہارا پلان کام نہیں کر رہا ہے یہ ڈرنے والا نہیں ہے میں اپنے تجربی سے بتا رہا ہوں ان دونوں کو ختم کر دو یہی پر راجو یہ بات سن کر چھےپ گیا کیونکہ اس نے انمان نہیں لگایا تھا کہ بات اس طرح سے بدل سکتی ہے وہ کسی کو جان سے نہیں مار سکتا تھا وہ ایک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر زندگیہ بچاتے ہیں نہ کہ کسی کی جان لیتے ہیں اس نے کوشش کر کے راکیش کو گصے میں دیکھتے ہوئے تھا اگر میری ماں کے آس پاس بھی بھٹکے یا اسے کچھ کرنے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ راجو آگے کچھ کہتا راکیش نے زمین پر تھوکا اور بیچ میں ہی ہس کر بنا تھڑ گئی تیری سیدھا سیدھا بول دے مارنے کی عمت نہیں ہے تجھ میں میں نے کہا نا تجھے جو کرنا ہے کر مرد بن سمجھا لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ سب کے بعد میرا باپ تیری ماں کو اس سے پہلے کی راکیش آگے کچھ بھی کہتا راجو نے گصے میں آ کر اسے ایک زور سے لات پاری راکیش اپنی ویلچیر سے گر گیا راجو نے گصے میں شیوہ کے آدمیوں سے کہا گاڑنا شروع کرو ان دونوں کو اور دھیان رہے دھیرے دھیرے گاڑنا تاکہ ان کو موت کا احساس ہو لیکن راکیش ابھی بھی زور زور سے ہسے جا رہا تھا راجو کو یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ گصہ آ رہا تھا شیوہ کے لوگوں نے زمین کھو دنا شروع کر دیا تھا کچھ دیر بعد ان دونوں کو اس کے اندر کھڑا کر دیا دنیال بار بار دیا کی بھیٹ مانگ رہا تھا اور بار بار راکیش سے بھی کہہ رہا تھا ارے بھائی یہاں پر دلیری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بات مان مافی مانگ لیتا ہے جان بچائے گی جان ہے تو جہان ہے میرے بھائی لیکن راکیش نے کوئی ریاکشن نہیں دیا اب دھیرے دھیرے شیوہ کے لوگوں نے اس گڑھے میں مٹی ڈالنی شروع کر دی یہ دیکھتے ہوئے دنیال نے شیوہ کی طرف مڑ کر تھا بھائی اب تو میری بات کو سمجھو راجو نے شیوہ کی طرف دیکھا جیسے وہ جاننا چاہتا ہو کہ شیوہ کے من میں کیا چل رہا ہے لیکن شیوہ ایک ٹک دنیال کو دیکھے جا رہا تھا تجھے تو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا تُنہیں جو اس عورت کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تو ملنی چاہیے دیر آئے درست آئے آج تیرا انصاف ہو کر رہے گا شیوہ کی آواز میں گصہ اور نفرت صاف جھلک رہی تھی ماحول ٹینسٹ ہو گیا تھا جب مٹی راکیش اور دنیال کے گلے تک آ گئی تو راجو کو لگا کہ شاید ان کو پوری طرح سے مٹی میں ڈھکنا غلط ہو جائے گا راجو نے روکنے کے لیے جیسے ہی اپنے قدم بڑھا ہے شیوہ نے جھٹ سے راجو کا ہاتھ پکڑ لیا رہنے دو ان کا مرجانہ ہی ٹھیک ہے راجو نے حیرانی سے شیوہ کی طرف دیکھا میں ایسے آدمیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں خطرناک سامپ ہیں آج نہیں تو کل تمہیں ڈس لیں گے یہ تمہاری ماں کو نقصان پہنچا کر رہے گا تم ایک اچھے انسان ہو دنیا داری نہیں دیکھی ہے میرا وشواس کرو میں ایسے لوگوں سے بہت بار ڈیل کر چکا ہوں تب ہی دنیال نے راجو سے گرگر آتے ہوئے گا راجو بھائی پلیز آپ میری بات تو سنیے آپ کا اور راکیش کا جو بھی پورسنل میٹر ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ مجھے جانے دو آپ شیوہ بھائی سے کہو نہ کہ مجھے چھوڑ دیں میں زندگی بھر تمہاری غلامی کرنے کے لئے تیار ہوں آج کے بعد میں تمہاری ماں کا ناب بھی اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا کٹ کر پھینک دو یہ زبان دنیال اپنی جان بچانے کے لئے ان دونوں سے منتیں کرنے لگا دوسری طرف راکیش خاموشی سے راجو کو گھور کر دیکھ رہا تھا تب ہی شیوہ کے لوگ ان دونوں کے مو پر مٹی ڈالنے لگا اچانک راجو نے شیوہ سے اپنا ہاتھ چھڑا اور دوڑ کر آگے بڑھ کر مٹی ہٹانے لگا راجو کا ہاتھ ابھی راکیش کے مو کے پاس گیا ہی تھا کہ اچانک سے ایک گولی چلنے کی آواز آئی اور راکیش کا سر کسی تربوز کی طرح پھٹ کر اس کا دماغ باہر آ گیا پورا خون راجو کے ہاتھ پر لگ گیا راجو ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ گولی شیوہ نے چلائی تھی اس نے راجو سے کچھ کہا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں راجو اپنی جگہ پر جم گیا راجو کو اپنے آس پاس کا کوش بھی نہیں تھا ایسا خطرناک منظر اس نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا شیوہ کے آدمیوں نے راکیش کو مٹی سے پوری طرح سے ڈھک دیا تھا اور پھر دنیال کو بھی زندہ دفنے کر دیا زمین سمتل ہو چکی تھی شیوہ کے ایک آدمی نے تولیا اور پانی لاکر راجو کا ہاتھ بھلایا لیکن راجو ابھی تک صدمے بھی تھا وہ بس زمین کی طرف دیکھے جا رہا تھا پھر شیوہ نے راجو کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور اسے گھر لے جانے لگا پورے رستے شیوہ نے راجو سے کوئی بات نہیں کی وہ جانتا تھا کہ راجو کو بہت بڑا صدمہ لگا ہے راجو کی آنکھوں کے سامنے سے راکیش کا وہ پھٹا ہوا سر جا ہی نہیں رہا تھا یہ سب میں نے کیا ہے راجو اپنے آپ سے کہتا ہے شیوہ نے کہا ایسا کچھ نہیں تم نے کچھ نہیں کیا وہ میں نے کیا ہے بے فکر رہو کچھ نہیں ہوگا بس یہ دھیان رہے کہ کسی کو کچھ پتا نہ چلے آج کے دن تم راکیش سے ملے ہی نہیں تھے راجو جب اپنے گھر پر پہنچا تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی ماں نے اس کو اس طرح شوق دیکھ لیا تو پھر دسترہ کے سوال کرنے لگے گی راجو کو پتا تھا کہ اسے اندر جا کر اپنی ماں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے کہ اس کے جانے کے بعد وہاں پر راجو اور شیوہ نے مل کر کیا کیا راجو نے کافی حد تک اپنے چہرے کو نومل کرنے کی کوشش کی اور پھر گھر کے اندر گیا راجو کو دیکھتی اس کی ماں نے سب سے پہلا سوال کیا راجو تو ٹھیک تو ہے نا میری جانے کے بعد کیا کیا تم نے ان دونوں کے ساتھ راجو نے نومل بیہیف کرتے ہوئے سب سے پہلے پانی بھی ہے اور پھر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا ماں میری بات بہت دھیان سے سنو ہم اس بارے میں آج کے بعد کوئی بات نہیں کریں گے بھول جا کہ آج ایسا کچھ ہوا تھا بھول جا کہ راکیش نے تجھے کرناپ کروایا تھا یہ سنتے ہی جان کے سمجھ گئی کہ کچھ تو بہت سیریس ہوا ہے سچ بتا راجو کیا ہوا ہے مجھ سے کچھ چھپا مد میری بات مان ماں یہ کہتے ہوئے راجو کی آواز بھی کام پر ہی تھی جان کی سمجھ گئی کہ شاید راجو نے راکیش کو مار دیا ہے جان کی نے بھی کہا کیا تنہیں راکیش کو اس سے پہلے کی اس کی ماں کچھ کہتی راجو نے جان کی کے مو پر ہاتھ رکھا اور کہا نہیں ایسا نہیں ہے میں نے نہیں کیا ہے شیوہ نے کیا ہے لیکن تو فکر مت کر میرے اوپر یا تیرے اوپر بات نہیں آئے گی جب تک چودری صاحب کا ہاتھ سر پر ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا بس اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلے کہ ہم آج راکیش سے ملے تھے جان کی کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ اس بات کو بھول جائے اور دوسری بات اسے یہ ستا رہی تھی کہ راجو کا ساتھ چودری جیسے خطرناک آدمی سے ہو گیا تھا یہ سارے سوال اور خیال جان کی کو بے چین کر رہے تھے لیکن اس نے راجو کے سامنے یہ سب نہیں کہا کھانا کھاتے ہوئے جان کی نے نوٹس کیا کہ راجو پریشان اور اداس تھا وہ یہ کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ راجو کی اداسی کی وجہ آج کی بات نہیں تھی کچھ دنوں سے وہ ایسا ہی اداس دکھ رہا تھا شاید اس اداسی کی وجہ تانیہ تھی پھر اسے کچھ یاد آیا اور اس نے راجو سے کہا راجو پتہ ہے شیوہ کے آدمی مجھے گھر چھوڑنے سے پہلے ہسپٹل لے گئے تھے میری مرم پٹی کرنے کے لیے وہاں پر مجھے ڈیریکٹر سشمتہ آ کر ملی تھی سشمتہ کا نام سنتے ہی راجو چوکن نہ ہو گیا کیا بات ہوئی آپ دونوں کی راجو گھبرا رہا تھا کچھ خاص نہیں میرا حال چال پوچھ رہی تھی اور پھر بیچاری نے خود سے میرا علاج کیا میری مرم پٹی کی بہت خیال رکھا میرا جان کے جس طرح سے سشمتہ کی تعریفوں کے پل باندے جا رہی تھی راجو سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں کا اشارہ کہاں ہے اور میں ایک سٹوڈنٹ ہوں عقات میں رہ کر بات سوچنی چاہیے تو بھاوناوں میں کچھ زیادہ ہی بہ رہی ہے ارے تو کیا بات کر رہا ہے میں نے ایسا کچھ کہاں کہا ہے میں نے تو بس یہی کہا کہ وہ مجھے بہت اچھی لڑکی لگی اور عمر بھی زیادہ نہیں لگ رہی تھی جان کینے انجان بنتے ہوئے گا ہاں مجھ سے چار پان سال بڑی ہو گئی راجو نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے گا اب جو بھی ہو لیکن لڑکی بہت اچھی ہے اگر تجھے میری بات ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن میں دوبارہ اس سے ملنے ضرور جاؤں گی یہ سنتے ہی راجو نے جھٹ سے جان کی سکا خبردار جو تُو نے ایسا کچھ کیا ماں وہ بہت سٹرکٹ ہے اور نیم قانون والی ہے بہت مشکل سے انہوں نے مجھے دوبارہ پرموٹ کر کے ڈاکٹر کی پوز دی ہے یہ سنتے ہی جان کی ایک دم سے حیران ہو گئی کیا تجھے ڈاکٹر بنا دیا ہاں بنا دیا ہے یہ کہتے ہوئے راجو بہت خوش نہیں لگ رہا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ اب شفالی سے نہیں مل پائے گا راجو ایک منٹ کے لیے اپنے آپ سے حیران تھا اسے شفالی کی یاد اس وقت کیوں آئی اور نہ جانے کیوں اس بات سے راجو کو بھی تکلیف تھی راجو کے پاس اپنے ہی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا وہ اپنے ان ایموشنز کو لے کر بہت کنفیوز تھا اگلے دن راجو ہاسپیٹل پہنچا اور سب سے پہلے سوشمتہ سے ملنے کے لیے اس کے کیبن میں گیا راجو ان سے کہنے آیا تھا کہ جو پچھلے دن ہوا تھا اس بارے میں سوشمتہ کسی اور کو نہ بتائے اپنا مو بند رکھے کیونکہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے لیکن ہوا کیا تھا راجو وہاں پر تمہاری ماں کے آنے کے بعد تم لوگوں نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا راجو کے ماتے پر پسینہ صاف دکھائی دے رہا تھا سوشمتہ کو اس کی گھبراہت صاف دکھائی دے رہی تھی میں نے کچھ نہیں کیا میڈم کسی اور نے کیا ہے کیا؟ سوشمتہ کی آواز میں اب ایک تیکھا پن تھا میڈم پلیز میں بتاتا ہوں لیکن یہ بات صرف آپ کے اور میرے بیچ میں رہے تو اہتر ہوگا ورنہ میں بہت بلی طرح بھز جاؤں گا راجو نے ساری بات سوشمتہ کو بتائی یہ سب سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھی وہ انشور لگ رہی تھی اتنی بڑی بات کو چھپانا چاہیے یا نہیں کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو لے کر شور نہیں تھی کہ سچ مچ راجو بے گناہ ہے یا نہیں لیکن کرنٹ سیچویشن کو دیکھتے اس نے راجو سے کہا ٹھیک ہے راجو اگر تم کہتے ہو تو میں اس بارے میں تو کسی اور سے بات نہیں کروں گی تم بے فکر رہو کر اپنا خام کرو نہ ہی تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو اور نہ میں کچھ جانتی ہوں راجو کو سوشمتہ کے کہنے پر تھوڑی سی تسلی ہوئی اور وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد راجو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر سوشمتہ اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہے کیا یہ اس بات کی وجہ سے تھا کہ سوشمتہ کو یہ پتا چل چکا تھا کہ اس کے سر پر چودری صاحب کا ہاتھ ہے یا سوشمتہ خود اسے ایک اچھا انسان سمجھ کر اس کی مدد کر رہی ہے جہاں ایک طرف راجو اس بات سے پریشان تھا کہ کہیں راکیش کے بارے میں کسی کو پتا نہ چلے وہیں دوسری طرف راکیش کے پتا دین اپنے بیٹے کی گمشدہ ہونے پر حیران اور پریشان تھے وہ اس کے بارے میں پتا لگا رہے تھے راکیش گھر نہیں لوٹا تھا دین نے راکیش کے سارے دوستوں کو فون کر کے پوچھ لیا تھا لیکن کسی کو راکیش کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا آخر راکیش ویلچئر پر تھا وہ کہاں جا سکتا تھا پورے ہسپیٹل کی تلاشی وہ کروا چکا تھا اب دین کو راجو پر شک ہونے لگا تھا کیونکہ راجو اور راکیش کی دو دن پہلے بہت گندی لڑائی ہوئی تھی کہیں نہ کہیں دین کو اس کا احساس تھا کہ راجو ایک ٹھیک تھاک انسان تھا وہ راکیش کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں دین کو کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہو رہا تھا ایک عجیب سی فیلنگ اس کے دل کے اندر گھر کر رہی تھی دین نے تانیا کو اپنے آفس میں بلایا جب تانیا آئی تو اس نے اس سے پوچھا راکیش کھا ہے؟ آخری بار تم سے کب ملا تھا؟ تانیا دین کے سوال سے گھبرا گئی ڈر کے مارے وہ اپنی نظر چھرانے لگی اسے صرف اپنے ایم ڈی کی پوسٹ کی چنتہ تھی کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ راجوہ راکیش کے جھگڑے میں اگر راکیش کا کچھ نقصان ہوا تو دین اس کی سزا اسے دے سکتا ہے میرا سوال سنا نہیں گیا دین کی زوردار آواز نے تانیا کے تھوٹس کو ڈسرپٹ کر دیا تب ہی تانیا نے گھبرا کر کہا سر کلب راجو گھسے میں اسے ڈھونٹ رہا تھا اس کی بات کو کاٹتے ہوئے دین نے پھر سوال دھو رہا ہے راکیش کہاں ہے؟ سر مجھے مجھے سچ میں نہیں پتا آئی سیو سے نکلنے کے بعد وہ کہاں گیا مجھے کچھ پتا نہیں ہے سر میں نے بھی اسے کئی کال کیے لیکن وہ فون اٹھا ہی نہیں رہا ہے لیکن کلب راجو راکیش کو مجھتا ہوا میرے پاس آیا تھا جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں پتا تو اس نے میرا گلہ پکڑ لیا وہ کلب مجھے مار ڈالتا سر دین یہ سب سن کر شوق میں آ گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے پیچھے ضرور راجو گاہت ہے دین نے کچھ سوچتے ہوئے تانیا سے کہا تانیا بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ تھوڑا گھما پھر آ کر اس سے پوچھو اس سے پتا لگاؤ کہ آکے راکیش کہا گیا ہے ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا دین راجو سے خود دیریکلی راکیش کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ راجو اسے کچھ نہیں بتائے گا دین نے کھولے آم تانیا کو دھمکی دے دی تھی تانیا کی حالت اب خراب ہو گئی تھی وہ اس سچویشن میں بری طرح سے پھس چکی تھی اپنے آپ کو کوستے ہو اس نے کہا تانیا کیوں تو اس بے فالتو کے جھنجٹ میں پڑی سیدھے طریقے سے پڑھائی کرتی تو یہ سب نہیں کرنا پڑتا کیا کرے گی تو وہیں دوسری طرف راجو شفالی سے ملنے کے لیے روم نمبر 301 کی طرف گیا سوشمتہ کے منع کرنے کے باوجود بھی نہ جانے کیوں راجو کو شفالی سے ایک بار پھر سے ملنے کا دل کیا لیکن جیسے ہی راجو روم نمبر 301 کے پاس آیا اس نے دیکھا کہ روم کے باہر دو ہٹے کٹے باؤنسر کھڑے ہوئے تھے راجو کو دیکھ کر وہ دونوں باؤنسر آپس میں کچھ بات کرنے لگے اور اسے خصے سے دیکھنے لگے راجو نے اپنے قدم دھیرے کر دیے اور جیسے ہی وہ روم نمبر 301 کے نزدیک آیا اسے اندر سے کسی دوسری لڑکی کی آواز آئی وہ لڑکی کسی پر چلا رہی تھی تو ایک نمبر کی جڑیل ہے تو نہیں میرے بھائی کو مارا ہے راجو نے بس اتنا ہی سنو اور وہ سمجھ گیا کہ اندر کون ہو سکتا ہے وہ لڑکی شفالی کو بہت کھری کھوٹی سنا رہی تھی اور گانیاں دے رہی تھی وہاں پر کھڑے ایک باؤنسر نے راجو سے کہا ابھی تم یہاں سے جاؤ اندر ایک پیشنٹ ہے میں اسے دیکھنے کے لیے آیا ہوں یہ کہہ کر راجو جیسے ہی آگے بڑا ہے باؤنسر اس کے سامنے کھڑا آگوں میں راجو کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے تھوڑا پیچھے کی طرف کیا میں نے کہا نا ابھی چلے جاؤ یہاں سے میں اس ہسپیٹل کا ڈاکٹر ہوں دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا تمہیں کوئی بھی ہو ایک بار کہہ دیا کہ یہاں سے جاؤ تو جاؤ اندر جانا ابھی allowed نہیں ہے باؤنسر نے کڑا گا آواز میں کہا تب ہی راجو کے دماغ میں سنگوٹھے کے ذریعے کئی سارے ماشل آرٹس کے ٹیکنیک فلاش ہونے نہ لیسے لیکن راجو ان دونوں باؤنسر سے لڑنا نہیں چاہتا تھا اسے پتا تھا کہ ڈین ایک موقع کی تلاش میں اس کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے وہ کسی کو اب کوئی موقع نہیں دینا جاتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاتا ہوں یہ کہہ کر راجو جانے لگا لیکن پھر ایک دم سے مڑ کر اس باؤنسر کی آنکھوں کے طرف وہ بہر سے دیکھنے لگا کیا ہوا اس باؤنسر نے پوچھا راجو بڑا کنفیوز ہو کر اس باؤنسر کو دیکھ رہا تھا دھیرے سے اس باؤنسر کے قریب آ کر راجو نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی ٹارچ نکالی جیسے ڈاکٹرز ہی یوز کرتے ہیں اور اس باؤنسر سے بڑی سیریس ہو کر کہا یہ تمہاری آنکھ میں کیا ہے ذرا دکھانا وہ باؤنسر تھوڑا چونک گئے راجو نے اس باؤنسر کے آنکھ میں ٹارچ مار کر اس کی آنکھ چیک کری اور پھر ایک دم سے نراش ہو کر اپنا سر جھکا لیا ارے یار کیا ہی بولی راجو نے مایوس ہو کر اپنا سر ہلا ہے ارے بات کیا ہوئی دوسرے باؤنسر نے کہا راجو نے اس باؤنسر کی آنکھ میں بھی بڑے غور سے دیکھا ارے تمہیں بھی یہی پرابلم ہے کیا راجو نے دوسرے باؤنسر سے کہا اور اس کی آنکھ کو بھی ٹارچ سے چیک کرنے لگا دونوں باؤنسر کنفیوزڈ ہو کر اسے دیکھنے لگے راجو نے نراش ہو کر اپنی جیب سے ایک پین اور چھوٹا سا نوٹ پیڈ نکال کر کچھ لکھا جتنی ہی جلدی ہو سکے تم دونوں اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لینا جتنی دیر کرو گے اتنی ہی پرابلم ہوگی بات دونوں ہی باؤنسر ڈر گئے لیکن ڈاکٹر صاحب وہاں کیا ہے راجو نے دھیمی آواز میں کہا شاید ایڈز ہے تم دونوں دونوں ایک ساتھ رہتے ہو کیا 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 سی بات کر رہے ڈاکٹر صاحب آنکھوں سے ایڈز کا پتہ چلتا ہے کیا ایک باؤنسر نے راجو سے کہا راجو نے پورے کانفیڈنس سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تم ڈاکٹر ہو تمہیں زیادہ پتہ ہے یہ کہہ کر راجو وہاں سے جانے لگا اور جاتے ہوئے راجو نے اپنے گھڑی دیکھی اور کہا نیچے بلڈ ٹیسٹ والا لیپ بند ہونے والا ہے کچھ دیر میں جلدی سے سیمپل دے دو ورنہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں بھائی راجو تو وہاں سے چلا گیا لیکن وہ دونوں باؤنسر سوچ میں اپڑ رہے آخر میں ایک باؤنسر نے دوسرے والے سے کہا چل کر بلڈ سیمپل دے آتے ہیں کیوں رسک لے نا وہ دکھنے میں تو بچے گھرانے کی لگ رہی تھی لیکن چہرے سے سخت اور نکچڑی دکھائی پڑ رہی تھی راجو کو دیکھتے اس لڑکی نے کہا ارے تم اندر کیسے آگئے تمہیں روکا نہیں کسی نے یہ کہہ کر اس لڑکی نے اپنے دونوں باؤنسرز کو آواز لگے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اس طرح سے پیشنٹ کے ساتھ بحث کرنا یا چلانا یہاں پر allowed نہیں ہے میرم آپ پلیز یہاں سے باہر چلی جائیے اس لڑکی نے بڑے ہی اینٹ کا راجو سے کہا ارے ہے کون تو تیری اوقات کیا ہے تجھے پتا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے کتنے میں شیفالی نے اس لڑکی سے کہا خبردار جو راجو سے اس طرح کی بات کی شیفالی کے اتنا کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی نے ایک الٹا ہاتھ کا تھپڑ شیفالی کے گال پر رسید کر دیا یہ دیکھ کر راجو کا دماغ خراب ہو وہ آگے بڑھا اور اس نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف دھکا دیا اس لڑکی نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جسے پکڑ کر راجو نے اسے دھکا دیا تھا جیسے اس کا بہت بڑا اپمان ہوا ہو اور پھر اس نے راجو کی طرف حیرانی سے دیکھ کر کہا تیری اتنی حمد انہیں مجھے ہاتھ لگایا یہ کہہ کر وہ لڑکی راجو کی طرف بڑھی لیکن راجو نے اسے ایک بار پھر سے دھکا دے کر تھا مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو تم کوئی بھی ہوگی اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہاسپیٹل ہے تمہارا گھر نہیں ہے کہ تم پیشنٹ کے ساتھ اس طرح بیہیو کرو راجو کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا وہ اپنے آپ کو بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن وہ لڑکی راجو سے ہاتھ آپائی کرنے پر اتارو ہو گئی آخر کار راجو سے رہا نہیں گیا اور اس نے الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ اس لڑکی کے گال پر رکھ مارا تھپڑ کے وار سے وہ لڑکی تھوڑا پیچھے کی طرف لڑکڑائی یہ دیکھ کر وہ گھبر آ گئی اور دو قدم پیچھے اٹھ گئی وہ شوق میں راجو کی طرف دیکھ رہی تھی شفالی بھی راجو کے اس اوتار سے حیلان تھی میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا راجو آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اس لڑکی نے جھٹ سے کہا جا رہی ہو جا رہی ہو لیکن یاد رکھنا مجھ سے دشمنی بہت مہنگی پڑے گی پھر اس نے شفالی کی طرف دیکھ کر چھٹکی بجا کر کہا اور تجھے تو میں دیکھ لوں گی چڑیل کہیں کی یہ کہہ کر وہ لڑکی باہر چلی گئی کچھ پل خاموشی کے بعد شفالی نے کہا تراصل وہ میری فیانسے کی بہن ہے میرے فیانسے اب اس دنیا میں نہیں رہے اور سب کو لگتا ہے کہ میں نے اسے یہ کہہ کر شفالی نے اپنا چہرہ جھکایا اور رونے لگی راجو جانتا تھا کہ شفالی کا پرسنل میٹر ہے اور ایشو بہت ہی زیادہ سنسیٹیف لگ رہا تھا لیکن اس کے باوجود راجو نے کہا دیکھئے آپ لیز ایسے مت روئیے شفالی نے اپنے آنسو پہنچے اور پھر مسکراتے ہوئے راجو کی طرف دیکھا پھر چھوڑو یہ سب تو میری زندگی میں لگا رہے گا تمہیں ڈاکٹر کی یونی فارم میں دیکھ کر بہت اچھا لگا بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں میں راجو نے بھی مسکراتے ہو کر شفالی کی اور دیکھا اور پھر کہا تھانک یو مجھے بھی نرس بن کر اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن پھر راجو نے فوراں کہا میرا مطلب جب آپ کی ڈیوٹی کر رہا تھا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن ویسے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا راجو کے بات سن کر شفالی ایک دم سے ہس پڑی ارے مجھے پتا ہے تمہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا بھی ڈیموشن ہوگا تو اسے اچھا تھوڑی لگے گا لیکن اب تو تم مجھ سے ملنے نہیں آیا کروگے نا ایسی بات نہیں ہے جب بھی ٹائم ملے گا میں آپ سے ضرور ملنے آوں گا آہ بس پہلے کی طرح میں ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا راجو کے موہ سے یہ بات نکلتے ہی اسے اپنی بات پر پچتاوا ہوا وہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ نا جانے شفالی اس کی بات کا کچھ الگ مطلب نہ سمجھ جائے راجو کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کا اور شفالی کا کوئی مل نہیں تھا لیکن نا جانے کیوں اسے شفالی بہت اچھی لگتی تھی یہ بات راجو نے کسی سے شیئر نہیں کی تھی کیونکہ وہ خود ان فیلنگز کو پروسس کر رہا تھا یہاں راجو اور شفالی بات کر رہے تھے اور وہاں دوسری طرف ہاؤسپٹل کی سامنے والی بیلڈنگ کے ٹیرس پر ایک لیدر جیکٹ اور پانٹ میں ایک انجان لڑکی سنائپر رائفل لیٹر شفالی پر نشانہ لگا رہی تھی راجو اور شفالی اس بات سے انجان تھے بات کرتے کرتے راجو شفالی کے کبھی کبھی آگے آ رہا تھا اس وجہ سے وہ لڑکی ٹھیک سے نشانہ نہیں لگا پا رہی تھی تب یہ کپل کے لیے اس نے نشانہ لگا ہی لیا تھا کہ اچانک سے اس لڑکی نے اپنے پیچھے کچھ گرنے کی آواز سنی اس نے مڑ کر دیکھا تو دو لوگ سیڈی چڑھ کر چھت پر آ رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ لوگ چھت پر آ جاتے اس لڑکی نے جلدی سے اپنی رائفل اور باقی کا سامان بیگ میں رکھا اور دوسری ٹیرس پر کونٹ کر وہاں سے بھاگ دی یہ کون تھی اور شفالی کو کیوں مارنا چاہتی تھی یہاں ان سب باتوں سے بے خبر جیسے ہی راجو شفالی کے روم سے باہر آیا اس نے دیکھا کہ دور کوریڈور میں تانیا اس کی طرف چلی آ رہی تھی راجو سے اگنور کرنا چاہ رہا تھا لیکن تانیا راجو کو دیکھتی اس کی طرف پڑھ گئی اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ راجو سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی راجو سمجھ گیا کہ وہ راکیش کے بارے میں پوچھنے آ رہی ہیں اور اس کا اندازہ صحیح نکلا تانیا نے راجو کو روکا اور پوچھا راجو مجھے پتا ہے کہ تم جانتے ہو راکیش کہاں ہے سچ سچ بتا دو برنہ اس کے کونسی گنس بہت برے ہوں گے راجو تانیا کے سوال سے سپیچلس ہو گیا تانیا راجو کے چہرے کو بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی راجو گھبرا گیا تھا وہ اپنے آپ کو نورمل دکھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا اسے اپنا بھانڈا پھوٹتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا کیا تانیا کو پتا چل گیا ہے کہ راکیش اب اس دنیا میں نہیں ہے ابھی تک تو صرف بھرم بنا ہوا تھا کہ راکیش غائب ہے لیکن اگر خدا نہ خاص تھا سچائی سامنے آ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا راجو جواب دیئے بھی نہ آگے بڑھے گا جیسے اس کے لیے کوئی معمولی سی بات تھی تانیا جب اس کے سامنے آ کر رکی اور اس نے پھر سے پوچھا تم کل راکیش کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے پلیز میرا ٹائم ویسٹ مت کرو تانیا کیا پرابلم ہے تمہاری مجھ سے بات کرنے کے بہانے کیوں ڈھونڈ رہی ہو میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تمہاری شکلے سے نفرت ہے یہ کہہ کر راجو آگے بڑھ گیا لیکن تانیا نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا راجو بہانے بنانا بند کرو راکیش کو پوچھتے ہوئے تم میرے پاس آئے تھے نا اس انسیڈنٹ کے بعد راکیش کا کوئی پتا نہیں ہے تانیا کی بات سن کر راجو اندر یہ اندر جھیپ گیا یہ اس کے لئے بہت خطرناک بات تھی وہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں سنا لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا توفان چل رہا تھا وہ اندر یہ اندر ڈر گیا تھا اور دوسری بات کا اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں آس پاس والے اس کی باتیں سن نہ لیں تانیا پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو کیوں میری جان کھا رہی ہو راجو نے جنجلاتے ہوئے گا تانیا نے جھٹ سے راجو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف گھما کر گا ایک بات یاد رکھنا راجو تم چاہے جتنا بھی اس سیچویشن سے بھاگنے کی کوشش کر لو لیکن دین سر راکیش کے پاپا تمہیں چھوڑیں گے نہیں وہ تمہارے پیچھے پڑے ہیں وہ راکیش کے غیب ہونے سے پاگل ہو گئے ہیں اور میرا یقین مانو وہ تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے اور میں تم دونوں کے بیچ میں پس رہی ہوں راجو نے کوئی جواب نہیں دیا وہ تانیا کو گھور کر دیکھ رہا تھا اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا تم میرا پیچھا چھوڑ دو کالج کا ڈین ہو یا کوئی بھی ہو میں دیکھ لوں گا بس مجھے اپنی شکل دکھا کر پریشان نہ کرو یہ کہہ کر راجو آگے پڑ گیا ٹھیک تب ہی راجو اور تانیا نے اسی وقت نوٹس کیا کہ ہسپٹل میں کسی طرح کا ہاہکار مچ رہا تھا یہ آوازیں یا یویلٹی کی طرف سے آ رہی تھیں تانیا اور راجو دونوں ہی اس طرف بھاگے انہوں نے ہسپٹل کے لابی میں دیکھا کہ ایک سٹریچر پر کسی پیشنٹ کو بڑی جلد بازی میں کچھ لوگ اندر لارہے تھے ڈائریکٹر سشمیتہ بھی اس پیشنٹ کے ساتھ ساتھ آپریشن ٹھیئیٹر کی طرف جا رہی تھی ہسپٹل کے سینئر ڈاکٹر اس پیشنٹ کے ساتھ تھے اور وہ سب آپس میں اس پیشنٹ کی کنڈشن کو دیکھ کر ڈسکوشن کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا وہ پیشنٹ کوئی وی آئی پی تھا اور اس کی حالت نازک تھی تب ہی اچانک سے کچھ ایسا ہوا جو آج سے پہلے راجو نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا راجو کو اپنے کانوں میں اس مریض کے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگ وہ آران ہو گیا ایسا لگ رہا تھا کہ اس مریض کے اندر چل رہی ساری چیزیں راجو کو سمجھ آ رہی تھی تب ہی تانیہ کو کسی نے آواز لگائے اور وہ اس طرف چلی گئی راجو وہیں پر کھڑا تھا اندر آپریشن تھیاٹر میں سارے ڈاکٹر آپس میں پیشنٹ کی بیماری ڈسکس کر رہے تھے سبھی کا یہ مشورہ تھا کہ اس مریض کو کسی دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے کیونکہ ان لوگوں سے وہ پیشنٹ بچایا نہیں جا سکتا تھا سشمیتہ جو وہیں پر موجود تھی اس نے اپنے سینئر ڈاکٹر سکھا آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں سیڈی ہاسپٹل سے بڑا ہاسپٹل اس شہر میں ہے ہی نہیں اگر ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا دوسرے ہاسپٹل ریفر کرنے کا ایک ہی مطلب ہوا کی ہم لوگ اس کی جان کو جوکھم میں ڈال رہے ہیں We are all incompetent دراصل یہ بات سبھی کو سمجھا رہی تھی کہ اس میں سب سے بڑی بات ہاسپٹل کی reputation کی تھی اور ان سارے ڈاکٹرز کا ٹراک ریکارڈ خراب نہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے کوئی مریض مرا تھا اسی لیے وہ سارے ڈاکٹر اس کیس کو ہینڈل کرنے سے بچ رہے تھے لیکن سشمیتہ نے ان سب کو کہہ دیا تھا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا وہ سب اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں اٹھ سکتے لیکن میڈم آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کی pulse rate سیکنڈ بائی سیکنڈ گر رہی ہے ان کا metabolism پورے طریقے سے ٹھنڈا پڑھنے لگا ہے اب ہم کیا ہی کر لیں گے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا جتنی دیر آپ لوگ مجھ سے بات کرنے میں لگا رہے ہو اس سے اچھا یہ ہوگا کہ آپ ان کو آپ اپریٹ کرنا شروع کر دو ہم لوگ time waste کر رہے ہیں سشمیتہ کا کڑا رکھ دیکھ سارے ڈاکٹرز مل کر اور اس پیشنٹ کو بچانے میں لگ گئے لیکن ان سب کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس مریض نے دم توڑ دیا تھا مانیٹر سکرین پر ہارٹ بیٹ پورے طریقے سے ختم ہو چکی تھی سارے ڈاکٹرز نے ایک گہری ساس لی اور پھر شوک جتاتے ہوئے ایک ڈاکٹر نے اس مریض کی آنکھیں دھیرے سے بند کر دی سب کا چہرہ اتر گیا تھا لیکن پھر اچانک سے دروازہ کھلا اور وہاں پر راجو نے انٹری گی راجو کو وہاں دیکھ کر سب حیران ہو سوشمیتہ نے حیران ہو کر پوچھا راجو تو مندر کیسے آئے وہ جلدی سے راجو کے پاس آئی اور اس نے نوٹس کیا کہ راجو ایک ٹک دیکھ رہا تھا اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا کچھ سیکنڈز کے بعد اس نے سوشمیتہ سکھا میرم آئیم سوری بٹ یہ پیشنٹ مرا نہیں ہے راجو کے کہنے پر سوشمیتہ نے جھٹ سے پلٹ کر اس مرے ہوئے پیشنٹ کی طرف دیکھا مجھے آپریٹ کرنے دیجئے اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے تم اس طرح کے آپریشن کرنے کے لیے ابھی کوالیفائیڈ نہیں ہو راجو سچمیتہ نے غصے میں کہا لیکن راجو کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ کچھ اور ہی تھا اسے اس پیشنٹ کے دماغ سے کسی طرح کا کنیکشن محسوس ہو رہا تھا راجو کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خود اس پیشنٹ کے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سب کچھ سنائی اور دکھائی دے رہا تھا ٹھیک ویسے ہی جیسے کسی کی آتما کسی اور کے شریر میں چلی جاتی ہے راجو کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے شریر میں بھی ہے اور ٹھیک اسی وقت وہ اس مرے ہوئے پیشنٹ کی ساری چیزیں محسوس کر پا رہا تھا یہ سب اس کے لیے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس جیسا تھا اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چاروں طرف ڈاکٹر سے گھرا ہوا تھا جنہوں نے اسے ڈیڈ گھوشت کر دیا تھا راجو کو پتا نہیں تھا کہ یہ کوئی چمتکار تھا یا کیا تھا راجو کو بس ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے دوبارہ سے پیشنٹ کو جیوید کرنا ہے کیونکہ وہ ابھی تک پوری طرح سے مرا نہیں تھا راجو گہری سوچ میں تھا پھر اچانک اسے کچھ ہوا اور وہ پھر سوچ سے باہر آیا اور اس نے ہاتھ جوڑتے کوئی سوشمتہ سے منتیں کی لیکن سوشمتہ نے اسے پرمیشن نہیں دی راجو کو پرمیشن دینے کا مطلب تھا کہ سینئر ڈاکٹروں کی بھی رائی لینے پڑے گی یہ فیصلہ اس کے اکیلے کا نہیں تھا بات کمپلیکس تھی ان ڈاکٹرز نے اس پیشنٹ کو ڈیڈ ڈیکلیئر کیا تھا اور دوسری طرف راجو کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے اگر سچ میں ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو پھر یہ بہت بڑی بات تھی سوشمتہ سب کے فیصلے پر سوال نہیں کھڑا کر سکتی تھی لیکن کہیں نہ کہیں سوشمتہ کے اندر ایک خلش تھی اسے ایک بات ستائے جا رہی تھی اگر ایک ڈاکٹر یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ کسی پیشنٹ کو نئی زندگی دی سکتا ہے تو کم سے کم وہ رسک لے سکتی ہے سوشمتہ وہ رسک لینے کے لیے تیار تھی ٹھیک ہے جلدی کرو جو بھی کرنا ہے راجو نے سوشمتہ کے کہتے ہی جھٹ سے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور اس کے اوپر سٹاپ ووچ میں تین منٹ کا ٹائمر سیٹ کر دی راجو نے کہا پلیز مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا میرے پاس صرف تین منٹ ہے راجو جانتا تھا کہ تین منٹ کے اندر ہی وہ پیشنٹ پوری طرح سے ڈیڈ ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس پیشنٹ کو دوبارہ ڈیوائیو کرنا مشکل ہو جائے گا راجو نے جلدی سے کچھ نیڈل نکالی اور اس پیشنٹ کی باڈی کے انپورٹن پوائنٹس پر لگانی شروع کر دی ایسا لگ رہا تھا جیسے راجو بہت ہی باریکی سے اس پیشنٹ کے شریر پر انپورٹن وینز ٹھوٹ رہا ایک ایک نس کی جگہ راجو ایک ایم ایم ناپ کر چل رہا تھا وہ سارے سینئر ڈاکٹر سشمیتہ پر ٹوٹ پڑے تھے مادم یہ سب کیا ہو رہا ہے سشمیتہ نے ان ڈاکٹروں کو شانت رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے تھا وہ سارے ڈاکٹر راجو کو دیکھ کر اندر ہی اندر چڑھ رہے تھے ایک ڈاکٹر نے تو یہ بھی کہا کہ راجو کسی مرے ہوئے شریر کا اپمان کر رہا ہے اور ڈاکٹر ہونے کے ناتے انہیں فوراں راجو کو روک کرنا چاہیے لیکن سشمیتہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی وہ راجو کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھ رہی کہیں نہ کہیں سشمیتہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید راجو کچھ ایسا چمتکار کر دے جس سے وہ انسان سچ مچھ زندہ ہو جائے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس مرے ہوئے شریر پر کسی بھی طرح کا کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا تھا صرف تیس سیکنڈ باقی رہ گئے تھے پھر آخر کار راجو نے جلدی سے اس مرے ہوئے پیشنٹ کے تلوے کو پکڑ کر دو بار رگڑا اور پھر ایک تار نکال کر اس نے ساکٹ میں لگایا جیسے ہی راجو نے ایک ڈائریکٹ تار ساکٹ میں لگایا ڈاکٹر اور ساتھ میں سشمیتہ حیران ہو گئے آخر راجو کیا کرنے والا تھا اس تار کا دوسرا سرہ راجو کے ہاتھ میں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے راجو اس پیشنٹ کو الیکٹرک شاک لگانے والا ہے راجو تم کیا کرنے والے ہو سشمیتہ نے کہا لیکن راجو نے کوئی جواب نہیں دیا وہ سیدھا اس پیشنٹ کی طرف بڑھا پھر اس نے اس پیشنٹ کے پیر کے دونوں انگوہے پر اس تار کو ٹچ کیا اور ایک الیکٹرک شاک اس ڈیڈ باڈی کے اندر دوڑا جیسے ہی راجو نے یہ حرکت کی سشمیتہ کے ساتھ سارے ڈاکٹر راجو پر بھڑک گئے سشمیتہ بھی اب پوری طرح سے راجو پر بھڑک چکی تھی راجو تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے یہ کیا بکواس کی چیزیں کر رہے ہو لیکن راجو کی نظر سٹاپ بوچ پر تھی جس میں زیادہ نہیں صرف بیس سیکنڈ بچے تھے میڈم پلیز مجھے مت روکیے میرے پاس سمیں بہت کم ہے اور ان کے پاس بھی راجو نے اس ڈیڈ باڈی کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا لیکن اتنے میں ہی پیچھے سے دو سینئے ڈاکٹر بھی بول پڑے You are insulting the course تم بہت غلط کر رہے ہو پھر ایک ڈاکٹر نے سشمیتہ سے کہا میڈم اگر آپ اسے ابھی نہیں روکیں گی تو پھر ہم لوگ آپ کے خلاف بھی کمپلینٹ کر دیں گے مینجمنٹ میں ہمارے سامنے جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے This is very analytical سشمیتہ نے بھی ایک دم کڑے انداز میں راجو سے کہا راجو سٹاپ اٹھ آپ سے تم کچھ نہیں کرو گے راجو نے دیکھا کہ صرف پانچ سیکنڈ اور باقی تھا راجو نے بڑا ہی افسوس جتا آتے ہوئے سشمیتہ کی طرف دیکھا اور کہا I'm sorry ma'am مجھے ماف کر دیجئے گا یہ کہہ کر راجو نے سشمیتہ کو جھٹکے سے اپنے سامنے سے ہٹایا اور جلدی سے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے دو اتار کو اس ڈیڈ باڈی کے پیر کے امگوٹھے میں سٹا دیا اور لگا اتار اس ڈیڈ باڈی کو شوق دیتا رہا سارے ڈاکٹرز راجو کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹانے لگے Are you mad? کیا تم پاگل ہوگے? ڈاکٹر چلانے لگے لیکن راجو نے آخری کے پورے پانچ سیکنڈ تک اس ڈیڈ باڈی کو شوق دیا اور پھر جب ان ڈاکٹروں نے جھٹکا دیکھ کر راجو کو پیچھے ہٹایا تب ہی بھی اس ڈیڈ باڈی کو کچھ نہیں ہوا You have failed راجو اب بری طرح سے گھبرا گیا وہ سمجھ گیا کہ اب وہ کالے سے باہر ہو جائے گا سشمیتہ نے بھی گرراتے ہوئے راجو کو دیکھا اور کہا راجو اب تمہیں ریسٹیکیٹ کیا جائے گا اور اس آرڈر پر میں خود سگنیچر کر دوں گی راجو کو لگا کہ اب اس کا میڈیکل کریئر ختم ہو گیا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی اس پیشنٹ کو بچانے کی لیکن اس کی انسٹنکٹ نے اسے دھوکہ دی دیا اسے عجیب لگ رہا تھا کہ اس کی میڈیکل رنگ نے دھوکہ دیا تھا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا انگوٹھی غلط ہو سکتے ہیں یہ صحیح تھا تو پھر کیا اس کی بھوشش بانی غلط ہو سکتی تھی راجو کے اندر ایک توفان چل رہا تھا اس کا اس کے خیالوں پر کابو نہیں رہا تھا ابھی کرنٹ اس سیچویشن کو دیکھا جائے تو راجو کو یہ لگ رہا تھا کہ اسے انگوٹھی کی بات نہیں سننی چاہیے تھی اسے اس پیشنٹ کو بچانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا راجو یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس پیشنٹ کی باڈی کے ساتھ اٹیچ مونیٹر میں ایک بیپ سنائی دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مرے ہوئے پیشنٹ کی دل کی دھڑکن چلنے کا غراف اس مونیٹر پر دکھائی دینے لگا یہ چمتکار دیکھ کر سب احران تھے سینئر ڈاکٹرز اور سوشمتہ کو یہ دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈیڈ باڈی کے اندر دوبارہ سے جانا آگئی تھی سب شوق میں اپنی اپنی جگہ جم گئے تھے تب ایراجو نے اچانک کا ان سے کہا جلدی سے آکسیجن لیول چیک کرو بنا یہ کومہ میں جا سکتا ہے سارے ڈاکٹر اور سوشمتہ اس پیشنٹ کو ریوائیو کرنے میں جھوٹ گئے وہیں دوسری طرف دین کے آفیس میں ایک پی این نے ایک پین ڈرائیو لا کر انہیں دی دین نے وہ پین ڈرائیو اپنے لیپ ٹاپ پہ کنیکٹ کر کے چلائی اس ڈرائیو میں سی سی ٹی وی کی فوٹیج تھی ٹھیک اسی دن کی جس دن راکیش ہسپیٹل سے گھائے گوا تھا دین نے بہت غور سے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھنا شروع کیا اس نے شروع سے ان تک ہر ایک فریم کو بڑی غور سے دیکھا اور پھر ہر وہ فائل کو دوبارہ دیکھا جس میں راجو دکھائی دے رہا تھا راجو کو فالو کرتے ہوئے دین اس فوٹیج تک آ گیا جہاں پر راجو تانیہ کے پاس گیا تھا اس نے کیسے تانیہ کو سائیڈ میں لے جا کر باتیں کی پھر اسے واش روم کے پاس لے گیا جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج ختم ہو گئی دین نے ریالائز کیا کہ اس ایریا کے آگے کیمرہ انسٹالڈ نہیں تھا تب ہی اس نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد راجو گسے سے وہاں سے باہر گیا اور پھر سچمتہ کے ساتھ وہ ہسپیٹل سے باہر نکل گیا دین سوچ میں پڑ گیا اس فوٹیج سے راجو کے خلاف کچھ بھی تو ثابت نہیں ہو رہا تھا یہاں پر کہیں بھی یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اس نے راکیش کے ساتھ کچھ کیا تھا یا پھر اسے پتا تھا کہ راکیش کھا ہے اس کے باوجود دین کو راجو بر پورا شک تھا اسے یقین تھا کہ وہ راجو ہی تھا جسے راکیش کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور پتا تھا ان دونوں کے بیچ دشمنی تھی اور راکیش کے سوائے راکیش کو اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا دین یہ سوچی رہا تھا کہ تب ہی دستک کی آواز سے اس کا دھیان ٹوٹ گیا کم ان دین نے کہا تانیہ دین کے آفس میں داخل ہو اس کا موڈ بہت خراب دکھائی دے رہا تھا تانیہ کا موڈ دیکھ کر دین سمجھ گیا تھا کہ بات نہیں بنی ہے دین کو ویسے بھی تانیہ سے بہت زیادہ امید نہیں تھی بیٹھو دین نے بڑھی ہی روکھیں انداز میں کہا تانیہ اداس چہرہ لے کر دین کے سامنے بیٹھ گئی وہ اپنی صفائی میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ تب ہی دین نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تانیہ خاموش ہو گئی وہ اندر یہ اندر ڈڑ رہی تھی تمہیں جو میں نے کام دیا تھا اس میں تم ناکام رہی یہی کہنے آئی ہو نا تم سر آئیے شور یوں میں نے کوشش بہت کی لیکن میں آپ کو ایک انپورٹن بات بتانے آئی ہو کیسی بات سر ایک بہت کرٹیکل پیشنٹ آیا تھا جو کی تھوڑی دیر پہلے ڈیڈ ڈیکلئر کر دیا گیا تھا سشمیتہ میڈم بھی وہاں موجود تھی لیکن راجو نے اس مرے ہوئے پیشنٹ میں دوبارہ سے جان ڈال دی کیا بخواس کر رہی ہو تم دین نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں سر وہ پیشنٹ ابھی بھی آپریشن تھیئٹر میں ہے اور اسے ریوائیف کیا جا رہا ہے اس کی پلس سٹارٹ ہو گئی ہے سشمیتہ میڈم اور باقی سارے سینئر ڈاکٹرز اسی کو ٹھیک کرنے میں لگیں راجو نے جو کیا اس پر کسی کو یقین نہیں ہو رہا ہے اب وہ لوگ پیشنٹ کو تھوڑی دیر میں آئی سی او میں شفٹ کرنے والے سر اتنا ہی نہیں تانیا نے آگے جھک کر دیمی آباز میں کہا سر راجو پچھلے کچھ دنوں سے بدلہ بدلہ سا لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے اس کے پاس کسی طرح کی کوئی شکتیاں ہیں کیا کچھ تو بلاک میجک جیسا کچھ کر رہا ہے وہ یہ سن کر دین کو تھوڑا عجیب لگا اس نے تانیا کو دیکھتے ہوئے کہا تانیا are you crazy تم ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہو کیسی باتیں کر رہی ہو میں جانتا ہوں کہ تم اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہو لیکن تمہیں اس طرح کی باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے تانیا دین کے کمنٹ سے تھوڑا فرسپریٹ ہو کیونکہ وہ اس کی بات کاٹ رہا تھا اس نے پھر سے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے سر میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں بنا رہی میں ڈیم نہیں رہی ہوں جو میں نے دیکھا ہے میں بس وہی فیکٹ بتا رہی ہوں کچھ ہی دیر میں آپ تک یہ بات آ ہی جائے گی تانیا نے دین کو پورے انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا دین یہ سب سن کر حیران تھا تانیا بار بار راجو کو اچانک سے ملی طاقت کے بارے میں بتا رہی تھی تانیا کی ساری باتیں سن کر بیم بھی سوچ میں پڑ گیا تانیا کی آخر راجو کے اندر سچ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے راکیش کے دونوں گھٹنے توڑ دی اور اسے آبائج کر دیا راکیش تو راجو کے سامنے کافی لمبا چوڑا تھا تانیا کے آواز دین کے کانوں میں پڑی اب تو بھگ کر دی سر ابھی تو اس نے ایک مردے میں جان ڈالی ہے تانیا کی یہ ساری باتیں سن کر دین کو یہ سب انسیڈنٹ سوپر نیچرل لگ رہے تھے اس کے لیے ان ساری باتوں پر یقین کرنا بڑا ہی مشکل ہو رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں اس کے مند میں ایک شک بھی تھا کیا سچ مجھ راجو کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا جواب میڈیکل سائنس میں نہیں کیا سچ میں راجو کسی سوپر نیچرل شکتی کا مالک بن بیٹھا ہے لیکن ان سب ڈاؤٹس اور ٹاؤنٹر آرگیومنٹس کے باوجود دین کے حلق سے یہ بات نہیں اتر رہی تھی اس نے تانیا کو اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے بہت کس کا ڈانٹا چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے فالتو کی باتوں سے میرا بھی ٹائم ویسٹ کر رہی ہو جاؤ یہاں سے تانیا جلدی سے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ دی لیکن تانیا کو دین نے صرف جھوٹ موٹ کا ڈانٹا تھا دراصل دین کو بھی اب راجو پر شکوں نے لگا تھا لیکن وہ تانیا کے سامنے زاہد نہیں کرنا چاہتا تھا دین بہت دیر تک سوچ میں گم تھا وہ راجو کی شکتیوں کو چک کرنا چاہتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ کرنے کے لیے اسے ایک فول پروف پلان کرنا پڑے گا اور اگر اس پلان سے یہ ثاوت ہو گیا کہ راجو کے پاس وہ شکتیاں ہیں تو بھی اس میں راجو کا ہی بڑا نقصان تھا پھر دین آسانی سے راجو کو کالے سے رسٹکیٹر کر سکتا تھا دین کے چہرے پر ایک ہلکی سے سمائل آ گئی اور پھر ایک فون لگا کر اس نے اپنے ہاسپٹل کے سٹاف سے کہا سشمیتہ میڈم اور ڈاکٹر رجنیش کو میرے آفیس میں بھیج دو سشمیتہ سینئر ڈاکٹرز اور راجو یہ سب ہی آپریشن تھیئٹر کے باہر تھے سب بہت خوش نظر آ رہے تھے سشمیتہ راجو کو شاباشی دے رہی تھی ٹھیک تب ہی ہاسپٹل کا پیون آیا اور اس نے سشمیتہ اور راجو کو بتایا کہ انہیں دین نے ابھی اپنے آفیس میں بلائے جیسے ہی یہ بات راجو نے سنی اس نے سشمیتہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میڈم مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا سشمیتہ سمجھ گئی کہ راجو ایسا کیوں کہہ رہا تھا اور اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے پہلے سے ہی ججمنٹل نہیں بننا چاہیے چل کر دیکھتے ہیں کیا بات ہے سشمیتہ اور راجو دونوں ہی دین کے آفیس کے پاس پہنچے سشمیتہ نے راستے میں ہی راجو کو سمجھا دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ راجو کا سپورٹ کرے گی اسے دین کے سامنے کسی بھی بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اس کے سپورٹ میں آسپٹل کی بہت بڑی آثورٹی تھی دونوں دین کے آفیس میں داخل ہوئے دین کا ویوار بہت بدلہ سا لگ رہا تھا راجو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا راجو کو لگا تھا کہ دین اس سے بہت زیادہ اکھرا ہوا ہوگا کیونکہ اس نے راکیش کو بڑی طرح سے انجورڈ کیا تھا وہ بات الگ تھی کہ چودری صاحب کے دباؤ میں آ کر دین راجو کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن دین نے راجو کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اس نے بڑی گرم جوشی سے کھڑے ہو کر سشمتہ اور راجو سے کہا ہرے آئیے بیٹھئے مجھے بہت فقر ہوتا ہے کہ آپ جیسے ڈاکٹرز اس ہسپٹل میں ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارے ہسپٹل کی شان بنی رہے گی سشمتہ اور راجو نے ایک دوسرے کو دیکھا دونوں کو شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے دونوں دین کے سامنے بیٹھ گئے دین نے کہا میں نے سنائے کہ راجو نے ابھی ابھی کیا کیا ہے راجو کو حیرانی ہوئی کہ دین اسے اس کے نک نیم سے بلا رہا ہے یہ بڑی عجیب بات تھی راجو سمجھ نہیں پا رہا تھا دین نے آگے بات بڑھاتے ہوئے کہ ایکشلی میں نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ راجو کو آج سے ریگولر ڈاکٹر بنا دیا جائے ریگولر کوٹا میں میرے پاس آثورٹی ہے کہ میں ایسی چیز پاس کر سکتا ہوں یہ بات سوشمیتہ کو تھوڑی کھٹ کی اس نے کہا لیکن سر یہ ڈیسائیڈ بینا بورڈ میمبرز کی میٹنگ کے کیسے لیا جا سکتا ہے ابھی راجو بھی کوالیفائیڈ نہیں اس کی پڑھائی بھی چل رہی ہے سوشمیتہ جی مجھے پتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں وہ سب میں سنبھال لوں گا مجھے پتا ہے سب لوگ میری بات سے اگری کریں گے راجو جیسا ٹیلنٹڈ ڈاکٹر کہاں ملے گا اتنا بڑا چمتکار کرنے کے بعد اگر یہ پوسٹ اسے نہیں ملی تو پھر کسے ملنی چاہیے بتاؤ راجو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر دین اس کی اتنی زیادہ وقالت کیوں کر رہا تھا لیکن پھر دین نے ایسی بات کر دی جس سے راجو کو سمجھ آیا کہ آخر دین کیا کرنا چاہتا ہے دین نے کہا ایک کیس ہے جو مجھے یقین ہے کہ راجو اسے سالف کر سکتا ہے آج کے چمتکار کے بعد مجھے پورا یقین ہے راجو پر اس کام سے ہمارے ہسپیٹل پر کتنا اچھا اثر پڑے گا اس کا انداز تو آپ لگا ہی نہیں سکتے ہیں سشمتہ جی دین کی باتیں سن کر سشمتہ کو شک ہونے لگا تھا کہ وہ سچ مجھ راجو کو کسی کیس میں بھزانا جاتا ہے وہاں دوسری طرف راجو کو پتا تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ آپشن نہیں ہے اس لیے وہ دین کی باتیں بہت دھیان سے سن رہا تھا کیونکہ اسے دین کے بنے ہوئے جال سے بچنا تھا اس ہسپیٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے دین کے بہت اچھے دوست مسٹر اوپی گپتا تھے ان کے فادر پچھلے چھ سات سال سے ویجیٹیٹیو سٹیٹ میں تھے دین نے راجو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مسٹر گپتا اس بات کو لے کر بہت پریشان ہے میری آبی ابھی ان سے فون پر بات ہوئی اور میں نے اس میریکل کے بارے میں انہیں بتایا یہ سن کر انہیں ایک امید دکھائی دی اور انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ میں ان کے فادر کا کیس راجو گائنل کرنے تھا یہ سنتے ہی راجو گھبرا گیا اس نے کچھ دیر پہلے جو بھی کیا تھا وہ انگوٹھی یلپ سے کیا تھا کیا وہ انگوٹھی اسے اس بار بھی ہلپ کرے گی راجو شور نہیں تھا دین اس کی طرف بہت دھیان سے دیکھ رہا تھا راجو کے جواب کا انتظار کر رہا تھا لیکن راجو گہری سوچ میں تھا اس نے اپنے من میں انگوٹھی سے پوچھا کیا وہ اس کیس میں اس کی مدد کرے گی لیکن کوئی جواب نہیں آیا اس نے گھبر آتے ہوئے دین کی طرف دیکھا اور کہا سر میں یہ کیس بہنڈل نہیں کر پاؤں گا سشمیتہ نے بھی راجو کا ساتھ دیتے ہوئے کہا صحیح بات ہے سر راجو کا بھی ایک سٹوڈنٹ ہے جب سینئر ڈاکٹر اس سے چیلنج کو نہیں لے سکتے تو پھر راجو کو ہم کیسے ہی اتنا بڑا کیس دے سکتے ہیں اور جو آج ہوا وہ ایک one of a incident تھا سر ہم سب کی ڈائیگنوزس میں کچھ کمی رہ گئی تھی جو راجو نے بس پوائنٹ آؤٹ کی میں نے بھی ان سے یہی بات کہی میں سب جانتا اور سمجھتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ وہ میری بات مان نہیں رہے اپنے زد پر آڑے ہوئے اور کسی بورڈ آف ڈائریکٹر کے میمبر کو میں کیسے ناخش کر دوں راجو یہ بات سن کر خاموش ہو گیا دین کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی اب ہم سب کو اس سچویشن سے راجو ہی نکال سکتا ہے راجو نے یہ ریالائز کیا کہ وہ دین کے جال میں پستا چلا جا رہا ہے اور اب وہ اسے منا نہیں کر سکتا تھا دین نے سچویشن کو اس طرح سے سامنے رکھا تھا کہ راجو کو ہاں کرنے ہی پڑی راجو پلیز ایک بار دیکھ لو اس طرح بورڈ آف ڈائریکٹرز سے پنگا نہیں لے سکتے پورا ہسپیٹل سٹیک پر ہے دین کی بات بھی سہی تھی لیکن راجو کو اب تک اس انگوٹھی سے کوئی جواب نہیں ملا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے ایک اور چمتکار کر پائے گا دین کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ راجو اب بری طرح سے ٹراب ہو گیا ہے اس نے مزہ لیتے ہوئے کہا راجو تمہیں اپنے باپ پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیا راجو نے دین کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تب ہی دین نے پھر سے کہا کیا تم نے ابھی کچھ دیر پہلے کسی مرے ہوئے پیشنٹ کو زندہ نہیں کیا ہے سچمتہ اور راجو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا دین نے راجو کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے کا دیکھو راجو بات کو سمجھو میں تمہارے اوپر کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا لیکن مان ہو اگر تم نے یہ کیس لینے سے منع کر دیا تو مسٹر اوپی گپتا جی کو بہت گصہ آ جائے گا اب تم تو جانتے ہو کہ مینجمنٹ میں چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں کوئی بھی تمہیں ڈائریکلی کچھ نہیں کہے گا جہاں تم نے منع کیا وہاں تمہارے کریئر میں مشکل ہے چالو تم کسی بھی حال میں آگے نہیں بڑھتا ہوگے اور یہ شہر کا سب سے ریپیوٹڈ ہاسپیٹل ہے میں بھی کچھ کر نہیں پاؤں گا تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں راجو سب کچھ سمجھ رہا تھا راجو یہ جانتا تھا کہ دین اسے انڈائریکلی یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اگر اس نے یہ کیس نہیں لیا تو وہ ہاسپیٹل سے باہر بھی نکالا جا سکتا ہے سوچ میں تبھی دین کی اس انڈائریکٹ دھمکی سے حیران تھی اور دوسری طرف راجو کے پاس کوئی آکشن نہیں تھا وہ اپنا گصہ اپنے اندر لیے چپ چاپ بیٹھا رہا راجو سمجھ گیا کہ اسے یہ کیس لینا ہی پڑے گا شکر کی بات یہ ہے کہ کم سے کم راجو کے پاس وہ میجیکل انگوٹھی تو تھی بس راجو کو اس جادوی انگوٹھی سے ہیلپ لینے ہو شاید کوئی ایسا راستہ نکل جائے جس سے اس پیشنٹ کا علاج ہو پائے راجو یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اسے بہت ہی دھیان سے دین سے ڈیل کرنا ہوگا کیونکہ راکیش کا ایشو ابھی تک سالو نہیں ہوا ہے راکیش ابھی بھی غائب تھا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ دین نے ایک بار بھی راکیش کے بارے میں نہیں پوچھا تھا راجو کو اس بات کا پوری طریقے سے یقین تھا کہ اس میں دین کی کوئی نہ کوئی چال تھی راجو نے اپنے چہرے پر ایک جھوٹی مسکان دکھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر کوئی بات نہیں اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو میں یہ کیس ضرور ہنڈل کروں گا راجو نے وقت کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا یہ دیکھ کر سشمتہ بھی آگے کچھ بول نہیں پائی دین نے بڑی گرم جوشی سے کھڑے ہو کر سشمتہ اور راجو سے ہاتھ ملایا اور انہیں all the best کہہ کر thanks بھی کہا مجھے یقین ہے راجو will make us proud سشمتہ اور راجو دونوں ہی دین سے ہاتھ ملانے کے بعد اس کے آفیس سے جانے ہی لگے تھے کہ ٹھیک دروازے کے پاس دین نے انہیں روکتے ہوئے تھا ارے راجو ذرا رکنا اچھا ایک اور بات ہے راجو نے پلٹ کر دیکھا دین نے اس کو راتے ہوئے تھا ایسی کوئی بہت خاص بات نہیں ہے بس دیواغ میں آ گیا تو سوچا پوچھ لوں دین نے بڑے ہی کیشول طریقے سے راجو سے پوچھا تم نے راکیش کو دیکھا ہے میرا مطلب کیا تم اس سے ملے تھے راجو یہ بات سن کر ایک دم اپنی جگہ پر جم گیا ایک پل کے لئے اس کے دل کی دھڑکن رکھ سی گئی دین بڑے غور سے راجو کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا راجو کے ایکسپریشن کسی بھی طریقے سے بدلے ہیں وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے من میں چور ہوگا تو اس کے چہرے پر ضرور دکھائی دے جائے گا لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ راجو کے من میں جتنی پہ خبرہت تھی راجو سے بڑی آرام سے چھپا پا رہا تھا اس نے اپنے چہرے پر بال برابر بھی شکن نہیں آنے دیا اور کہا نہیں میں اس سے نہیں ملا اور آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ دین کو تھوڑا شک ہوتا راجو نے جھٹ سے کہا آہ یہ بات ضرور ہے کہ میں راکیش کو ڈھونڈ رہا تھا اور میں نے تانیا سے بھی پوچھا تھا لیکن میں صرف اس ریسلچ پیپر کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں وہ ملا نہیں تو پھر میں نے کوشش بھی نہیں کی سچمیتہ دونوں کے بیچ کا انٹریکشن بہت غور سے دیکھ رہی تھی وہ بھی تھوڑی کنفیوز تھی وہ حیران تھی کہ دین کو کیسے پتا نہیں تھا کہ راکیش کان دو منٹ تک دین چپ چاپ راجو کو گھور کر دیکھتا رہا راجو اور دین دونوں ہی ایک دوسرے کی چال کو سمجھ رہے تھے لیکن کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا تب ہی دین نے جھٹ سے مسکراتے ہوئے گا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات اللہ بیسٹ یہ کہہ کر دین اپنے آفیس میں بیٹھ کر کام کرنے لگا دین جانبوچ کر راجو سے علجنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چودری صاحب کا ہاتھ راجو کے سر پر ہے دین کے کیبن کے باہر آتے ہی راجو کے چہرے کے ایکسپریشن بدل گئے سوشمیتہ اس کو دیکھ کر بولی بولو کیا بولنا ہے راجو نے کہا دیکھا رہا میڑوں آپ نے کیا کر رہا ہے آدمی اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں دین سر نے جانبوچ کر سب میرے سر پر ڈال دیا ہے تاکہ میں اینڈل نہ کر سکوں اور مجھے یہ کالج سے ریسٹیکیٹ کر سکیں سوشمیتہ نے گہری سانس لی اور پھر کہا راجو میں جانتی ہوں تم صحیح کہہ رہے ہو یہ ایک بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے لیکن جس طریقے سے وہ تمہارے اوپر کیس ڈال رہے ہیں میں کوئی ایکشن نہیں لے سکتی میری اتنی اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ اس معاملے میں میں بہت زیادہ انٹرفیر کر پاؤں تم کہو تو میں ایک بار مینیجمنٹ میں سوال اٹھا کر اس بارے میں بات کر سکتی ہوں نہیں میڈم آپ کو کچھ لگ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی بھی طرح کی غلط چیز ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ راجو کی مدد تو کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے لیے اسے دین کے ساتھ پوسنل ہی جھگڑنا پڑتا سوشمتہ کو پتا تھا کہ راجو کے ساتھ دین اور راکیش کا جو میٹر تھا وہ بہت ہی پرسنل تھا سوشمتہ نے بس راجو کو اتنا ہی کہا سوشمتہ نے اسمائل کرتے ہوئے راجو کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا دھبراو مت مجھے یقین ہے کہ تم کیس ہینڈل کر لوگے تمہارے اوپر کوئی بلیم نہیں آئے گا راجو کو سوشمتہ کی یہ بات بہت اچھی لگی وہ خود کو سمجھانے لگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا راجو کو اگلے دن سے اوپی گپتہ کے فادر کا کیس ہینڈل کرنا تھا اس دن اپنے کالج سے جب راجو واپس جا رہا تھا تو اسے اچانک سے راستے میں شیوہ کی کال آئی ہلو ہاں کہیے راجو کو یہ شک تھا کہ کہیں چودری صاحب کی حالت بگڑنے تو نہیں لگی تھی کہیں اسی لیے تو شیوہ نے اسے کال نہیں کیا تھا یہ سوچ کر راجو گھبرانے لگا تھا جب سے راجو کو پتا چلا تھا کہ اس کی ماں اور چودری صاحب کے ستارے ملتے جلتے ہیں یعنی اگر ایک ٹھیک ہوگا تو دوسرا اس بیماری سے جوجے گا تب سے راجو بہت ڈر گیا تھا اسے اپنی ماں کی فکر ہو رہی تھی اور کہتے ہیں نا کہ انسان کو جس بات سے ڈر لگتا ہے وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرنے لگتا ہے راجو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا تب ہی شیوہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا چودری صاحب کی حالت بگڑ رہی ہے راجو تمہیں یہاں آنا ہوگا میں چودری صاحب کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تمہیں لانے کے لیے کچھ لڑکے بھیج رہا ہوں اس سے پہلے کہ راجو کچھ کہہ پاتا شیوہ نے فون کارٹ دیا راجو تھوڑا کنفیوز تھا کہ اسے اپنے گھر کی طرف جانا چاہیے یا اسے وہیں پر انتظار کرنا چاہیے وہ نہیں جانتا تھا کہ شیوہ کا آدمی اسے کہاں پر لینے کے لیے راستے میں ایک کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی آئی اور اس کے سامنے آ کر روپے اس میں سے ایک آدمی نکلا اور راجو سے بولا مجھے شیوہ بھائی نے بھیجا یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا راجو گاڑی میں بیٹھ گیا وہ تھوڑا حیران تھا کہ ان لوگوں کو کیسے پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور انہیں اسے پک کرنے کے لیے کون سی لوکیشن پر جانا ہے راجو اب تھوڑا ڈر گیا تھا اسے اب یہ پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو چودری صاحب اور شیوہ نے اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی شاید کوئی بھگ اس کے فون میں ڈال دیا ہو جس سے وہ اسے ٹریک کر پائیں اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور ہر ایک ایپ میں جا کر دیکھا کہ کہیں کچھ ٹریکنگ ڈیوائس آن تو نہیں جب تک وہ اپنی لوکیشن شیئر نہیں کرے گا وہ اسے ٹریک نہیں کر پائیں گے لیکن یہاں تو فون کرنے کے کچھ ہی منٹوں میں یہ کار اسے لینے آ گئی تھی راجو کو ریالائز ہوا کہ اب وہ بہت بڑا پھس چکا ہے شیوہ کا بھیجا ہوا آدمی ریئر ویو میرر میں بار بار راجو کو دیکھ رہا تھا راجو نے اپنا فون چلانا بند کر دیا تاکہ اس آدمی کو کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو جائے اور وہ کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھے شام کا سورج اب دھلنے رگا تھا شیوہ کا آدمی راجو کو دوبارہ اسی پہاڑی پر لے گیا جہاں پر چودری صاحب کا علی شان بنگلہ تھا پہاڑی سے پورا شہر نظر آ رہا تھا وہ نظارہ بہت ہی خوبصورت تھا اچانک سے ایک گاڑی رکی اور پھر شیوہ کے آدمی نے کہا ہم پہنچ گئے ہیں راجو گاڑی سے اتر کر بنگلے کو دیکھنے لگا اس بار بنگلے کا ماحول بہت بدلہ ہوا لگ رہا تھا اس نے دیکھا کہ بنگلے کے مین گیٹ پر ہی بہت سارے گاڑ پہلے سے ہی موجود ہیں تب ہی ایک مین گاڑ سامنے آ گیا اور اس نے راجو سے ہڑ بڑھاتے ہوئے جلدی چلیے چودری صاحب کی حالت بہت نازک ہے راجو کو سمجھ آ گیا کہ وہ سارے گاڑ اسی کو اندر لے جانے کے لیے بے چین ہو کر کھڑے تھے راجو اور اس کے آس پاس چودری صاحب کے بیس باڈی گاڑ راجو کو بنگلوں کے اندر لے جانے لگے راجو اپنے من میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کس مصیبت میں پھنس چکا تھا وہ جانتا تھا کہ اسے کسی بھی حالت میں چودری صاحب کا علاج کرنا تھا نہیں تو یہ سارے لوگ مل کر اسے گولیوں سے چھننی کر سکتے تھے خاص کر کہ شیوہ وہ راجو پر کسی طرح کا رحم نہیں دکھانے والا تھا جب سے راجو نے شیوہ کو راکیش پر گولی مارتے ہوئے دیکھا تھا وہ تب سے ہی شیوہ سے ڈرنے لگا تھا جب راجو ان سارے گارڈز کے ساتھ بنگلوں کے اندر گیا تو اس نے حال میں دیکھا کہ چودری صاحب ایک بڑے سے چبوترے جیسے لگنے والے بیڈ پر پڑے ہوئے اور درد سے تڑپ رہے ہیں شیوہ ان کے پاس کھڑا تھا اس کے چہرے پر ایک عجیب سا درد دکھائی دے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے جتنا درد چودری صاحب کو ہو رہا ہے شیوہ بھی اسی درد سے گزر رہا ہے شیوہ نے جیسے ہی راجو کو دیکھا وہ دوڑتا ہوا راجو کے پاس آیا اور اس نے راجو کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تم آگئے چودری صاحب کو دیکھو کیا ہو گیا ہے انہیں اچانک سے راجو نے چودری صاحب کو تڑپتے ہوئے دیکھا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھا شیوہ نے پیچھے سے کہا ارے جلدی کرو شیوہ بے چین ہو رہا تھا اور راجو کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اگر چودری صاحب ٹھیک ہوں گے تو اس کی ماں مار پڑے گی راجو کو پتا تھا کہ اگر چودری صاحب یہاں پر تڑپ رہے ہیں تو اس کی ماں سرکشت ہے پتا نہیں قسمت کا کیسا کھیل تھا راجو جیسے ہی چودری صاحب کے نزدیک پہنچا چودری صاحب کا درد ان کے چہرے پر اور صاف نظر آ رہا تھا بہت مشکل کے ساتھ انہوں نے راجو کا ہاتھ پکڑا اور وہ کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگے راجو پلیز کچھ کرو چودری صاحب نے راجو کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا راجو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیسے ان کی مدد کرے راجو کے مند میں انگوٹھی نے کہا کیا ان کو ٹھیک کرنا چاہو گے انگوٹھی کے پاس کئی سارے ایسے نسکے تھے جس سے چودری صاحب ٹھیک ہو سکتے تھے ایک بار راجو ان کی مدد کرنے کے بارے میں سوچتا لیکن پھر اپنی ماں کا خیال آنے پر وہ بے بس ہو جاتا شیوہ یہ دیکھ کر پھر سے پیچھے سے چلایا ارے تم کھاڑی کیوں ہو کیا سوچ رہے ہو جلدی کچھ کرو کیا مجھے چودری صاحب کا علاج کرنا چاہیے راجو نے پھر سے مند میں انگوٹھی سے پوچھا میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیا ہوگا بار بار پوچھنے سے ریالیٹی بدل نہیں جائے گی وہ آواز پھر سے راجو کو سنائے دی راجو چودری صاحب کو دیکھ رہا تھا اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا راجو نے صاف صاف شیوہ کو یہ کہہ دیا دو پل کے لیے تو